والصلاة والسلام على عباده اللذین اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجبعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العزیب رب شحلی صدری ویسرلی امری وحلو نقدتا من لسانی یفتحو قولی اللہم ربنا لہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم اجعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین موضد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے مہینے تواصل میں ایک خاص موضوع پر گفتگو تھی علامہ اقبال اور قرآن حکیم درس قرآن کا سلسلے وار پروگرام اب آج سے شروع ہو رہا ہے اس کے ذنب میں کچھ تبہیدی اور تعارفی کلمیں ضروری ہیں قرآن مجید کا ایک درس ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو اور مسلسل اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ مصطف ہمارے سامنے ہیں درس جاری رہے ہیں ناہر بات ہے کہ یہ بہت ہی طویل ایک سلسلہ ہوتا ہے جن مساجد میں ہوتا بھی ہے تو کئی سال میں جا کر پھر وہ قرآن حکیم کا درس مکمل ہوتا ہے میں نے انیس سو پیسٹھ سے رجوع الالقرآن کی جس تحریک کا آغاز کیا تھا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں جدید تعلیم یافتہ طبقے کو قرآن سے متعارف کر آیا جائے تاکہ وہ قرآن کے پڑھنے کی طرف سمجھنے کی طرف راغب ہو جائے اس کے لیے ایک متعار قرآن حکیم کا منتخب نساب میں نے مرتب کیا اور اس کی بھی جو اصل بنیاد ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جس کو جانا چاہیے اس تک پہنچ جائے ہوا یہ تھا کہ جب میں اسلامی جمعیتِ قلبہ کا کارکن تھا نازمِ لاہور تھا پھر نازمِ پنجاب بنا تو اس زمانے میں میں نے دو تربیتگاہیں ملقب کی تھی طلبہ کی لاہور میں دسمبر اکیاون اور جولائی باون آپ سمجھئے پچاس برس قرآنی بات اس میں قرآنِ حکیم کے کچھ منتخب مقابات ہمیں مولانا عمیر ایسر اصلاحی صاحب نے پہائے تھے وہ بنیاد بن گئی وہ جو انتخاب تھا جب میں نے انیس سو پیسٹ میں اپنی تحریک کے آغاز کا فیصلہ کیا میں نے اس کو پھر ڈیبلپ کیا بڑھایا اس کا ایک نقطہ آغاز معین کیا اس کا ایک نقطہ عروج کلائمکس معین کیا درمیان میں جو خلا تھے انہیں پر کیا مولانا عمیر اصلاحی نے جو ہمیں مقامات پڑھائے تھے وہ کل مل کر زیادہ سے زیادہ ایک چوتھائی یا اس سے کچھ زائد قرآنِ مجید بنتا تھا پارے کے مرابر بنتا تھا لیکن یہ جو منتخب نصاب ہے یہ دو پاروں کے لگ بڑھتے ہیں اس کا نقطہ آغاز سورة العصر ہے جس پر آج مجھے گفتگو کرنے ہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ منتخب نصاب چھے حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں سورة العصر کے ساتھ تین اور مقامات ہیں جو نہایت جامع ہیں پھر ایک حصہ ہے جو صرف ایمانیات سے بحث کرتا ہے کیونکہ سورة العصر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے انسان کی نجات کے لیے چار شرطیں آ رہی ہیں ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر تو ایک حصہ پھر ایمانیات سے متعلق دوسرا عامال سالحہ کے مختلف گوشوں سے بحث کرنے والا پھر ایک اور حصہ تواصی بالحق کی شرح پر پھر ایک اور حصہ تواصی بالصبر کی تشریف پر اور پھر ایک جامع سورة سورة حدید جو کلائمکس ہے نقطہ عروج ہے اس پورے ملتخب نصاب کا تو میں اللہ کا نام لے کر آج سورة العصر سے آغاز کر رہا ہوں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چار جو تمہینی باتیں ہیں نوٹ فرمانے نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے تین آیات سے کم پر کوئی سورت مشتمل نہیں اور حسن اتفاق سے تین ہی سورتیں ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں سورت العصر ہے سورت القوسر ہے سورت النصر ہے اور آپ کے علمے ہوگا کہ نماز میں ہم جنرے قطب میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اس کا بھی کم سے کم نساب تین آیتوں کا ہے تین آیتوں کے بقدر تلاوت ہونی چاہیے اللہ یہ کہ کوئی آیت بہت طویل ہو آیت القرصی ہو آیت البر ہو یہ دوسری بات ہے کہ بڑی آیت ہو وہ ایک بھی کفائیت کرتی ہے لیکن عام طور پر تین آیتوں کا نساب دوسری بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے اور تیس حوالے سے ایک اصول نوٹ کر لیجئے سورہ حود کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کا ایک تعریف کرایا ہے کتاب الاخکمت آیاتہو سم فصلت مل لدن حکیم خبیم یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی جئیں مضبوط کی گئیں گاڑھی بنائی گئیں پھر ان کی تفصیل کی گئی اس حسنی کی جانب سے جو علیم اور خبیم ابتداء میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ چھوٹے سائز کی ہیں آخری بارے کی اکثر صورتیں آپ کو معلوم چھوٹی لیکن مہت محکم محسوس ہوتا ہے کہ جیسے معانی کا مریعہ نہیں سمندر جو ہے اس کے اندر بند کر دیا گیا ہے پھر تفصیل ہوئی رفتہ رفتہ پھر لمبی صورتیں آنی شروع ہوئی ایک ایک چیز کی تفصیل ہوئی تیسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے اور یہ اہم ترین ہے یہ قرآن حکیم کی جانے ترین صورت ہے میں جو الفاظ کر رہا ہوں نوٹ کر دیجئے پہلے میں نے کہا یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے پھر میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے اب میں کہہ رہا ہوں جذبوں کے ساتھ یہ قرآن حکیم کی جانے ترین صورت ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کا ایک معمول معلوم ہوتا ہے بحقیقی نوایت ہے کانر نجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن تقیع لم يتفرقا حتی یقرع احدوہما علی الاخرے صورت العصر ثم یسلم احدوہما علی الاخر حضور کے صحابہ میں سے جب دو کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ صورت العصر ایک دوسرے کو سنا نہ لے پھر وہ ایک دوسرے کے سلام کرتے تھے اور پھر وہاں سے روانا ہوتے تھے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا ہدایت کے لیے قرآن فلسفہ کی کتاب نہیں اگر چیز میں فلسفہ بھی ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں اگر چیز میں سائنس کے حوالے موجود ہیں نیچرل فنومنہ فنومنہ آف دی نیچر کے حوالے موجود ہیں امبریالوجی کی سیجز کا ذکر موجود ہے لیکن یہ امبریالوجی کی کتاب تو نہیں ہے نہ یہ تعریف کی کتاب ہے اگرچہ تعریف کے بھی حوالے اس میں ہیں یہ کتابیں ہدایت ہیں انسان کو راستہ دکھانے کے لیے کہ جس سے وہ ایک کامیاب انسان قرار پائے یہ ہدایت جو ہے یہ یوں سمجھئے کہ جیسے عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت پوٹنشلی بالقوہ اس گھٹلی میں پورا عام کا درخت موجود ہے کہاں سے آتا ہے عام کا درخت وہی گھٹلی پھٹتی ہے اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں پھر وہ ایک تنا بنتا ہے پھر وہ بڑھتا ہے باقی جو کچھ جڑوں کے ذریعے سے زمین سے خوراک جا رہی ہے وہ جا رہی ہے لیکن درخت جو ہے در حقیقت پوٹنشلی موجود تھا اس آم کی کھٹلی میں اسی طرح وہ ہدایت خدا بندی جو قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں بہت مفصل شکل میں آئی ہے نحات جامع انداز میں صرف صورت العصر میں بیان ہونے میں اسی لیے آپ کو ہمارے جو عیمہ اربعہ ہیں ان میں سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دو قول سناتا ہوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صورت العصر کے بارے میں لو تدبر الناس وحاضح سورہ نہ وسیعتم اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں گوھر و فکر کریں سوچ بیچار کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی ایک اور قول امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مفتی محمد عبدہو نے بارہ عم کی جو تفسیر نے لکھا جو بہت مقبول ہوئی ہے اس میں کوٹ کیا ہے اگر قرآن مجید میں سوائے صورت العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی اس سے اندازہ کیجئے کہ سورہ مبارکہ تیاظبت کیا ہے اس کی جامعیت کا آنم کیا ہے اور ویسے بھی جائزہ لے لیجئے قرآن مجید کے مضامین کیا ہے یا تاریخی حوالے ہیں والعصر زمانہ زمانے کی گواہی یہ گویا کہ عنوان ہے اس کے لیے پھر خسارہ آخرت میں جہنم دنیا میں تباہی بربادی رنج اور غم اور پھر اس سے بچنے کے لیے ایمان یا پھر ایمان کے مباحث آپ کو قرآن میں ملیں گے تفصیل سے ملیں گے مکی صورتوں کا اصل مضمور ہی ایمان ہے ایمانیات ہے پھر آبار سالحہ ہیں انفرادی شخصیت ایسی ہونی چاہیے یہ اصاف ہونے چاہیے یہ کردار ہونا چاہیے آئلی زندگی کا یہ انداز ہونا چاہیے معاشرتی زندگی کا یہ رنگ ہونا چاہیے ملی اور ریاستی زندگی اس بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے یہ ساری تفصیل کس کی عمل سالحہ تواصی بالحق اسی میں آ جائے گا عمر بالمعروف نہیں ہے اسی میں آ جائے گا دعوت اللہ سب سے بڑا حق کون ہے ذات حق سبحانہ وتعالی اس کی طرف بولانا یہ گویا کہ اسی تواصم الحق کا نقطہ آغاز ہے عمر بالمعروف ہے نہیں المنکر ہے حق کا بول بالا کرنے کے لیے جہاد ہے قتال ہے اور پھر صبر ہے مصیبتوں میں جہلو برداشت کرو تقریب ہے جہلو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصَ گویا کہ یہی تو مضامین ہیں پورے قرآن مجید کے ان کے لیے ایک جامعہ انڈیکس ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقْتِ وَتَوَاسَوْا بِالْسَبْ چوتھی چیز یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سہلِ ممتنع کی ایک عظیم مثال ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کے عدب میں وہ چیزیں سب سے بلند سمجھی جاتی ہیں جس میں معانی تو بہت اونچے ہوں جس تحویر کے اندر الفاظ بہت سیادہ ہوں سہلِ ممتنع بھاری بھرکہ مصطلحات میں اہم مضمون بیان کرنا آسان ہے لیکن اہم مضمون کو سادہ الفاظ میں بیان کرنا بہت کچھ کی اسی کو سہلِ ممتنع کہتے ہیں قرآنِ مجید ویسے تو پورا کا پورا جو ہے عربی فصاحت اور بلاغت کا اور عذبیت کا یوں سمجھ یہ کہ ایک بوجزہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں سہلِ ممتنع آسان ترین یوں سمجھ یہ کہ سورہِ مبارکہ یہ سورة العاصل ہے اب ہم یہاں عام اردو دان لوگ اردو بولنے والے لوگ بیٹھے ہیں جائزہ لے لے کونسا نفذ اسمیں ہمارے لیے اجنبی ہے عصر زمانہ ہم عصر عصر حاضر یا لفظات بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں ایمان اٹھتے بیٹھتے ہیں ہماری زمان پر یہ لفظات آتا ہے خسران خسر خسارہ پھر عمل صالح تواسی کا نفذ ذرا تھوڑا سا بدلا ہوا ہے گریمر کے اعتبار سے ورنہ جس سے بنا وسیعت اردو کا نفذ ہے وسیعت سے تواسی بن جا ہے حق اور سمر کونسا نفذ جو مشکل ہے تو گویا کہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے ارز کی ہیں تمہیدن یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے اور یہ قرآن حکیم میں سہل منتنع کی بلند ترین مثال ہے اب آئیے اس کو تجزیہ کیجئے یہ تین آیات والعصر ان الانسان لفی قصر اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ آیتیں تین ہیں جملہ ایک ہے اس لیے کہ پہلی آیت والعصر اس کو عربی نحو میں کہتے ہیں یہ مرکبِ ناقص ہے زمانے کی قسم ہے بھئی کس بات کی قسم کھا رہے ہو کس بات پر قسم کھا رہے ہو جب تک مخسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہو وہ ساتھ نہ ہو تو مفہوم مکمل نہیں ہوتا گویا کہ یہ مرکبِ ناقص ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہ مکمل جملہ ہے اور یہ مرکزی آیت ہے اس صورت تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں تباہ ہوگے برباد ہوگے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ یہ استثناء ہے یہ بھی جملہ مکمل نہیں ہے استثناء کے ساتھ مستثناء منہ ہونا چاہیے کس چیز سے مستثنی کیا جا رہا ہے گویا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ اب جملہ مکمل ہے تو درمیانی آیت سے پہلی آیت جڑ جائے گی تب بھی جملہ مکمل ہے اور درمیانی آیت سے تیسری آیت جڑے گی تب بھی جملہ مکمل ہے اور درمیانی آیت اپنی جگہ پر جملہ مکمل ہے لیکن تینوں آیتیں مل کر ایک جولہ بناتی اب اس جملے کو آپ اپنے ذہن کی لون پر نقش کر لیجے اور اس سے چار نتائج منطقی معقول بلکل ایک استخراجی منطق کی انداز میں چار نتائج مرابط کیجے نمبر ایک اس جملے میں انسان کی کامیابی کا ایک مییار بیان کیا گیا ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا اگرچہ کامیابی کے تصورات جدہ جدہ ہیں دنیا میں اچھا کیریئر ہو جائے ڈاکٹر بن جاؤں انڈینئر بن جاؤں کمپیوٹر سائنس کا ایکسپرٹ بن جاؤں ہے نا آخر پیشے نظر ہے کوئی نہ کوئی میار دنیا میں کامیابی کے میارات دولت دنیا میں کامیابی کا میار اختیار قوت طاقت یہ میئے میارات ہیں اور یہ سورت ان سب کی نفی کر رہی ہے کامیابی انسان کی نہ دولت سے ہے نہ جائداد سے ہے نہ شہرت سے ہے نہ اقتدار اور حکومت سے ہے کسی شئے سے بھی ہے کامیابی ہے ایمان سے عمل سالح سے تواصل الحق سے تواصل سمر سے اب اس کا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اقتدار فرعول اور نمرود جتنا وہ تب ہی ناکام ہے انسان برباد ہو جائے گا جہنم کا اندر بنے گا یہ عرضی سی زندگی ہے یہ تین گھنٹے کا ایک کھیل ہے ایک فلم ہے جس میں کسی کو بادشاہ کا رول دے دیا گیا ہے اس کی بجائے یہ تیس سالوں کی ایک فلم ہے جو چل رہی ہے باقی مرے گا تو مرنے کے بعد وہ سب دیا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا اس اعتبار سے کامیابی اب یہ جب تک ہمارے شعور کے اندر لاسک نہ ہو جائے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ ہم عام طور پر متاثر ہو جاتے ہیں دولت میں انسان کو دیکھا متاثر ہو گا یہ کامیاب آگی ہے جیسے آپ نے سورہ قصص میں پڑھا قارون جب اپنی پوری شان و شوقت کے نکلا تھا اپنے ساتھ دولت کا سارا مظاہرہ کرتے ہوئے تو بہت سے لوگوں نے کہا یا لیتا لنا مثل قارون کاش یہ تو حضر عظیم ہے بڑے نصیبے والا ہے کاش کے ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی لیکن جب اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھسا دیا تو ان کا ہاں اللہ نے ہمیں بچا لیا ہماری یہ غریبی بہتر نہیں ورنہ ہم بھی کہیں زمین میں دھسا دیا گئے ہوتے ہیں تو چاہے نمرود کی بادشاہی ہو اور چاہے فرعون کی بادشاہی ہو قارون کی دولت ہو جاہداد ہو کاروبار ہو کئی کئی مل ہو کوئی شے کامیابی کی زبانت نہیں ہاں ایمان ہو عمل سالح ہو تواسیب الحق ہو تواسیب صبر ہو تو چاہے روکھی سوکھی پر گزارہ کر رہا ہو انسان چاہے کسی کٹیا میں دن گدار رہا ہو انسان چاہے کوئی انسان اس کو جانتا نہ ہو کہ یہ ہے کون بلکل اجنبی ہو اپنے ماحول میں لیکن وہ شخص کامیاب ہے اللہ کے نگاہ میں قرآن مجید کی روح سے اگر ایمان اور عمل صالح تواسیب الحق اور تواسیب صبر ہے تو وہ کامیاب ہے یہ نتیجہ جو ہے ہمیں ہمارے شعور کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے تو ہماری زندگی سیدھی ہو جائے گی جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہے تو بار نہ پائیں کوئی انہیں وہاں ویلکم نہ کہیں کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ کرنا جو ہے پسند نہ کریں لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے یہ ہے میہار میہار مختلف ہے ایک آدمی جو بالکل دمنام ہے کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں کوئی دولت نہیں پہچاننے والے نہیں کوئی دوست نہیں کچھ نہیں لیکن اگر اس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ترین انسان ہے کاش کہ یہ حقیقت پھر میں ارز کروں گا کہ ہمارے شعور ہی نہیں تحت الشعور کے اندر پیوست ہو جائے جس طرح کے پتھر پر کوئی چیز کھوڑ دی جاتی ہے تو پھر ہماری زندگی کا رخ بالکل اور ہوگا دوسرا نتیجہ نکالیے کامیابی کے لیے چار شرطیں لازم ہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہاں بلا ضرورت کوئی شعہ نہیں ہے بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے اس شعہ کی کوئی اس قسم کی کوئی شعہ قرآن میں نہیں ہے ہر ہر حرف وہ جو غالب کہتا ہے گنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے تو غالب کے لیے تو تعلی ہے یہ اور زیر ہر ہر لفظ غالب چیزہ امہ خانہ ہے قرآن مجید کی شعر واقعی یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر گنجینہ ایمانی ہے اب اگر چاروں چیزیں لازم قرآن نہیں جا رہی ہیں آپ دیکھئے سادہ مثال میں دوں گا اگر کوئی طبیب آپ کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے اس میں چار عدویات ہیں ان میں سے آپ نے اپنی مرضی سے ایک ساکت کر دیا تو اب اس نسخے کی ذمہ داری اس طبیب پر نہیں رہی اس طبیب کو معلوم تھا کہ اس میں ایک جو دوائی ہے اس کے اندر مزد اثرات نہیں ہے اس کا مصلح کچھ شامل کرنا ہے کریکٹیو کچھ شامل کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ نے کریکٹیوڑا دیا ہو اور اب وہ نسخہ شفاقی بجائے وہ نسخہ موت بن جائے آپ کو لینا ہوگا take it or do it جو اللہ نے بتایا ہے جو نسخہ دیا ہے وہ لینا ہوگا پورا کا پورا یہ پیکج ہے اس میں کہیں جو ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی کبھی بیشی نہیں کر سکتے یہ بات آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے اہم ترین ہے ہمارے عوام الناس کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے ہر کلمہ گو کی نجات لازم ہے وہی بات کہ جو یہودیوں کے ذہن میں آگئی تھی سیو فرولانا ہمیں تو بخش دیا جائے گا ہم سے کوئی بحث بہ نہیں we are the chosen people of the Lord ہم تو اللہ کے بڑے چنیڈا بندے ہیں اللہ نے ہمیں چنا ہے پسند کیا ہے یہ آج بھی ان کا کہنا ہے بڑی بڑی مارے ان پر پڑی ہیں نیبو کا نظر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا پانچ سا ساتاسی قبل بسیبے اس کے بعد بھی ان کے رائے یہی تھی چھے لاکھ انسان قتل کیے تھے یروشنم کے اندر اور بقیہ چھے لاکھ کو قیدی بنا کر بیبلونیا لے گیا تھا اور حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد حیکل جسے وہ کہتے ہیں اور اس کے لئے ٹیمپل کا لفظ آتا ہے ٹیمپل آف سالمن گرا دیا تھا ایک متنفس باقی نہیں رہا تھا یروشنم نے بارہ لاکھ کی آبادی کے شہر میں ایک انسان باقی نہیں تھا دو ہیٹیں سالم نہیں رہی اس کے بعد جو کچھ رومیوں نے کیا ایرانیوں اور یونانیوں نے کیا پھر ٹائٹس رومی نے جب دوبارہ وہ حیتل بنایا تھا سن ستر عیسی میں گرا دیا آج تک گرا پڑا ہے دو ہزار برس ہو گئے انیس سو تیس برس ہو گئے ہیں انیس سو تیتیس برس ان کا خانہ کعبہ گرا پڑا پھر بھی ان میں وہ زوم وہی ہے نحنو ابناؤ اللہ وحباؤہو ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور ان کے بیٹوں کے مانے دے قرآن نے کہا فَلِمَا يُعَزِّبُكُمْ بِزُنُوبِكُمْ پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداشت میں سدا کیوں دیتا رہا ہے یہ نبوکر نظر کے ہاتھوں تمہیں کیوں پٹھوایا یہ ایسیریانز کے ہاتھوں کیوں پٹھوایا یہ یونانیوں کے ہاتھوں کیوں تمہیں پٹھوایا رومیوں کے ہاتھوں کیوں پٹھوایا اور سب سے بڑھ کر پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں ہٹلر کے ہاتھوں تمہارے ساٹھ لاکھ قتل کروائے پھر بھی زوم زوم قائم رہتا ہے یہی زوم ہمارا ہے ہم کچھ بھی ہے زانی ہے یہ ہے وہ لیکن تیرے محبوب کے اب ظاہر بات ہے کہ یہ جب بات ہو جائے گی تو اب ہاں اس کے بعد کچھ ہی کہتے رہیے واس کہتے رہیے ہر صاحب ایمان جنت میں جائے گا ہر کلمہ گو صاحب ایمان نہیں ہے سورہ حجرات کی آیت نبر تیرہ چودہ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آیا نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو یوں کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے بس ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ناقل نہیں ہے کلمہ گو کے کوئی گارنٹی نہیں ہے کلمہ گو تو منافق بھی تھے مدینہ کے کلمہ پڑھتے تھے اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ اے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں بہرحال صرف ایمان نہیں ہے عملِ صالح صرف اپنا عمل نہیں اس عملِ صالح کی تبلیغ اس کو پھیلانا عام کرنا اور صرف یہ بھی نہیں ہے اگر کہیں آپ نے حق کی بات کہہ دی اور اس کے نتیجے میں تو پرسیکیوشن ہو گئی اب حمد جواب دے گئی پیچھے ہٹ گئے تو پورا زیرو ہو جائے درات تک جو کچھ کمایا ہے میدانِ جنگ میں پیٹس دکھا کر بھاگ گئے ساری نمازیں گئیں سارے روزیں گئے سب گئے وَتَوَاسِبِ الصَّبْرُ چار چیزیں اگر نہیں ہیں تو نجات نہیں ہے اب یہاں میں آپ کو امام رازی کا ایک فکرہ سناتا ہوں رحمت اللہ علیہ حاضحِ الْآیہ فِيْهَا وَعِيدٌ شَدِید اس آیت میں تو بڑی سخت دھمکی ہے بڑی سخت وعید ہے بڑی سخت بِعَنَّ اللَّهَ تَعَلَى حَقَمَ بِالْخِسَارِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خسارے کا تباہی کا بربادی کا فیصلہ صادر کر دیا لے جمی الناس تمام انسانوں کے لیے سوائے ان کے جو یہ چار شرائط پوری کریں وَهِيَ الْإِمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالتَّوَاسِبِ الْحَقِّ وَالتَّوَاسِبِ السَّبْرِ وَالدَّلَّ زَالِكَا اس سے رہنمائی ملی اس بات کی طرف اَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ حَاذِهِ الْأَشْيَاءِ کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہیں ایمان بھی ہو عملِ صالح بھی ہو تواسیب الحق بھی ہو تواسیب السَّبْ بھی ہو اب آگے چلیے یہ چاروں چیزیں جو چار شرطیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں ہمارا گمان یہ ہو سکتا ہے یہ اونچی منزلیں بیان کی جا رہی ہیں اس صورت کے الفاظ پر غور کیجئے تو وہ بات نہیں ہے یہ تو کامیابی کا منیمم منیمم کم سے کم میار ہے اگر یہ کہا ہوتا زمانے کی قسم ہے ان لوگوں کے بڑے اونچے مراتب ہوں گے اللہزین آمنوا وعملوا صالحات وطواس وبلحق وطواس وبلصبر انہیں تو بڑی بلند جنات میں جگہ ملے گی تو ایک گمان ہو سکتا تھا کہ اس سے کم تر پردی نجات تو ہو جائے گی نا پاس مارکس تو مل جائیں گے دسٹنگشن نہ صحیح فرش نمیجن نہ صحیح لیکن نہیں اسلوب کیا ہے اس سے نیچے خسارہ ہے گھاٹا ہے بربادی ہے تباہی ہے یہ تو خسارے سے بربادی سے تباہی سے گھاٹے سے بچنے کے لیے کم سے کم شرائع اب آپ ذرا لوٹ کیجئے یہ نتائج تو ہو گئے کہ جو ہم نے بحثیت مجموعی اس جملے کو سامنے رکھا چوتھی بات اس کے زمن میں وہ آئے گی جو ذرا میں تفصیل سے بیان کروں گا یہ چار چیزیں ہیں ہی نہیں یہ ایک ہی سراتِ مستقیم کیونکہ سنگھائے میل ہیں سیدھے راستے پر چلیں گے پہلے ایمان ہے ایمان صحیح ہوگا عمل لازمان درست ہوگا اپنا عمل لازمان درست ہو جائے یقیناً آدمی دائی بن کر کھڑا ہو جائے گا اس حق کا اور اگر حق پورا بیان کیا جا رہا ہو یہ نہیں کہ حق کے صرف وہ جز بیان کر دیے جائیں کہ جو لوگوں کو ناگوار نہ گزریں اگر پورا حق بیان کریں گے حق تو کڑوا ہوتا ہے پرسیکیوشن ہوگی ریزنمنٹ ہوگی اب آپ کی صیرت کا امتحان ہوگا اب آپ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں ثابت قدم رہتے ہیں کہ نہیں یہ در حقیقت ایک ہی سٹریٹ پاتھ جس کا کہہم اللہ تعالیٰ سے جس کی دعا مانتے ہیں استدعا کرتے ہیں اہدن السراق المستقیم نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ اس سراق مستقیم کے چار سندھائے میل ہیں اگر سینے رخ پر ایمان ہے عمل درست ہوگا عمل اپنا واقعیتاً صحیح اور درست ہو اور ہما پہلو ہو اس سے نازمان حق پھیلے گا مارچنے کے اندر آپ خود بخود دائی بلکر کھڑے ہو جائیں گے اور اگر دعوت پورے حق کی ہوگی تو باطل اسے کبھی گوارہ نہیں کرے گا باطل جو ہے اس کے مقابلے میں آئے گا اور پھر صبر و مسابرت کے براہی آخر ہیں یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں جس کو میں کہہ سکتا ہوں قرآن مجید کی اسطلاح میں تذکر بالقرآن قرآن مجید کے فہم کے یہ دو علیدہ علیدہ درجے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ایک ہے تذکر جس کے حوالے سے کہا گیا کہ اس تذکر کے لیے یہ قرآن بہت آسان ہے ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے نصیت حاصل کرنے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی لینے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو ہدایت کا تعلیم ہو چار مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ قبر میں وَلَقَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنَ الْزِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدَقِرْ چیلنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے اتمام کر دیا تم پر کہ نہات آسان انداز میں نہات سریس اسلوب میں ہم نے ہدایت واضح کر دی اب اگر کوئی واقعتا نصیحت کا تعلیم ہے ہدایت کا متمنی ہے تو اسے لازمان ہدایت نہیں جائے لیکن ایک اور پہلو ہے قرآن کا جس کو ہم کہتے ہیں تدبر قرآن گہرائیوں میں اترنا اس اعتبار سے ذرا لوٹ کیجئے میں نے پشلی مرتبہ بھی یہ بات کہی تھی قرآن ایک خاص محدود زمان و مکان میں نازل ہوا ہے سن چھے سو دس عیسوی سے چھے سو بتیس عیسوی تک نازل ہوا سرزمین حجاز میں نازل ہوا اس کے اولین مخاطب ایک خاص قوم تھی جو انپڑ قوم تھی پڑھے لکھے اگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں لہذا قرآن نے انداز وہ اختیار کیا ہے فطرت انسانی سے بہت قریب بہت آسان کہ وہ بدو بھی سمجھ گئے قرآن کیا چاہتا نہ انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا نہ انہوں نے منطق پڑھی تھی سرف و نحب جیسے علوم کا دب وجود ہی نہیں تھا وہ تو بعد میں وجود میں آئے ہیں قرآن ہی کے بنیاد پر وجود میں آئے ہیں لیکن قرآن کو قرآن کے اور ان کے درمیان کوئی ہجاب نہیں تھا لیکن اسی قرآن میں ہدایت بیسوی صدی کے ایک مفقی اور فلسفی علامہ اقبال کے لئے بھی ہے یہ جو ہدایت ہے یہ سطح پر نہیں ہے اس کے لئے گہری غواسی کرنی پڑے گی جس کو اقبال نے کہا ہے کہ قرآن میں ہو غوتہ ظن اے مرد مسلمان میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا یوں سمجھ یہ جیسے سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جب ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے اور تیل جو ہے وہ سمندر کی سطح پر آتا ہے سطح پر تیل موجود ہے گہرائی میں تیل نہیں ہے تو قرآن مجید کا جو لبے لباب ہے وہ اس کی سطح پر ہے وہ ہر انسان کے لئے بہت آسان ہے اسے گریسپ کرنا اسے سمجھنا لہاکر اس کی گہرائی سمندر کتنا نیچے گہرا ہے چھ میل ہے سات میل ہے آپ اس تیل کی تہہ سے اس کی گہرائی نہ سمجھئے اس گہرائی میں ڈوبیں گے تو پھر وہاں سے موٹی لے کر دکھ لیں گے وہاں سے آپ کو وہ قیمتی چیزیں ملیں گی اس لیے قرآن مجید پر تدبر وہ شئے ہے جس کا حق کوئی انسان قیامت تک ادا ہی نہیں کر سکتا ساری عمر انسان لگا رہے اور اسی کام میں لگا رہے تیس جلدوں میں امام رازی کی طرح تفسیر لکھ دے پھر بھی نہ ملوں کتنے مقابات رہے جہاں پر کہ امام رازی کھڑے ہو جاتے حقہ بقہ ہو کر لعلو ہوتا ہے جیسے لرز رہے کام پر رہے یہ مقام بہت غامض ہے بہت عمیق ہے بہت پرحبت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا سورہ حدیث کی سائد پر آ کر ایسے لرز تے ہوئے نظر آتے ہیں اور کتنے مقام پر کہنا پڑتا ہے میں نے یہ کہہ دیا اللہ عالم لیکن حقیقت اللہ کو معلوم اس قرآن مجید کا استدبر کے اعتبار سے ہر دور میں ایک نیا روپ سامنے آئے گا یہ قرآن استدبر کے اعتبار سے تاریخ کے ہر دور میں اس کے افق پر ایک خرشید تازہ کے معنی انطلوع ہوگا کہ معلوم ہوگا قرآن تو ہمارے لئے اترا تھا اصل میں تو اس دور کے لئے نازل ہوگا تھا آپ جو کینیڈا میں جو امبریولوجی کے سب سے بڑے باہر ہیں اور جن کی کتاب جو ہے امبریولوجی پر پوری دنیا میں سمب مانی جاتی ہے اس نے جب کہا قرآن مجید کو پڑھ کر میں حیران ہوں آج سے چودہ سو برس قبل امبریولوجی کے یہ براحل جو ہے کس طریقہ سے قرآن مجید کے ادر بیان کر دیئے گئے جبکہ ابھی نہ ڈسیکشن تھی نہ مائیکروسکوپ تھا کچھ بھی نہیں اس اعتبار سے غور کیجے والعاصر لفظی ترجمہ کیا ہے زمانے کی قسم ہے اور قسم جو ہے آپ جان لیجے ہم جب قسم کھاتے ہیں اس میں دو مفہوم موجود ہوتے ہیں لازمت ایک تو یہ کہ ہم جس کی قسم کھا رہے ہیں اسے گواہ بنا رہے ہیں اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں یعنی اللہ گواہ ہے اللہ شہیدن بینی و بیندن اور ظاہر بات ہے کہ وہ کئے عظیم ہستی ہی کی قسم کھائی جائے لیجے لیکن اب اللہ تعالی قسم کھاتا ہے اس میں عظمت کا سوال نہیں ہوتا اللہ سے عظیم کر تو کوئی شہید نہیں اس میں صرف گواہی ہوتی ہے زمانہ گواہ ہے اب زمانے کے لیے لفظ کون سا لائے عصر عجیب بات ہے قرآن مجید میں عصر اور دہر اس دونوں پر سورتیں موجود ہیں سورت العصر ہم پڑھ رہے ہیں سورت الدہر آپ کو معلوم ہے انہتیس میں پارے میں دہر میں اور عصر میں کیا فرق ہے یہ جدید فلسلے والے جانتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی حادر مستقبل کی تقسیب ہوتی ہے ایک ایبسولیوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن ہے اس میں کوئی پیسج نہیں ہے گزرنے کا سوال نہیں عصر کہتے ہیں تیزی سے گزرنے والا زمانہ عصر کہتے ہیں بہت تیز جھکٹ بڑی تیز آن بھی وہ عصر ہے یہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اس زمانے کی یوں سمجھئے کہ جیسے علامہ اقبال نے ستاروں کا ایک گیت لکھا مین اگریم مین اگریم ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں گویا کہ ستارے انسانوں کا معاملہ دیکھ رہے ہیں زمین والوں کو دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں دوا دوا ہے یہ بات صد فیصد منطبق ہوتی ہے زمانے کے اوپر یہ زمانے کی چادر جو عزل سے عبد تک ہے یہ چشم دید گواہ ہے چشم دید گواہ ہے یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے اسی نے قوم حود کو برباد ہوتے دیکھا ہے اسی نے قوم سالح کو تباہ ہوتے دیکھا ہے اس نے بڑی بڑی تہذیبیں دیکھی ہیں پھر تہذیبوں کا خاتمہ دیکھا ہے بڑی بڑی سلطنتیں دیکھی ہیں اور سلطنتوں کے پھر حصے بخرے ہوتے دیکھیں یہ زمانہ چشم دید گواہ ہے اس بات کا یقیناً انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے اس لیے کہ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ سعادت کے دور بہت مختصر وقفوں کی شکل میں آئے ہیں اور باطل کا غلبہ دنیا میں بالعموم رہا ہے اکثر و بیشتر باطل کا غلبہ رہا ہے سعادت کا خیر کا بھلائی کا امن کا سکون کا عدل کا قسط کا یہ دور تو شاد آیا ہے زمانہ انسان کی اس بربادی کو تباہی کو اس کا چشم دید گواہ ہے پھر اس میں ایک اور کیفیت ہے والاس اس چونکہ دینے کا انداز ہے دیکھو اے انسان تمہاری اصل پونجی یہ وقت ہے اور یہ وقت چیزی سے بھاگ رہا ہے ہائی سکول میں ہم نے ایک نظم پڑی تھی سام آف لائف ہمارے دل کی ہر دھڑکن ہمیں موت سے قریب تر رہی ہے ہر دھڑکن جیسے کسی بڑے جنریل کا جنادہ جب چلتا ہے بیٹ آف ڈی ڈرم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اسی طریقے سے ہماری دل کی یہ ہر دھڑکن ہمیں موت سے قریب تر کر رہی ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی اور جھٹا دی چونکہ ہوش میں آو امام راضی نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا بازار میں ایک شخص بہت زیادہ آواز لگا رہا ہے لوگوں خریدو یہ میرا برف ہے خرید لو کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کچھ دیر میں یہ برف میرا پانی بن جائے گا ختم ہو جائے گا باقی کوئی شخص ہے بھی ساتھ خانہ ہلے کر بیٹھا ہوا ہے چلیے نہیں بکا شام تگمال تو کل بھی تو موجود تو ہے نا لیکن وہ برف کا تاجر کیا ہے اس کا تو جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے پگل جائے گا اس کی پونجی گئی کسی طرح تمہارے پاس اصل پونجی یہ وقت تھا یہ محلت تھا یہ جا رہی تجھ سے ختم ہو رہی ہے یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں کابیابی کے لیے متعدد الفاظ آتے ہیں فوز فائزون فلاح مفلحون رشد راشدون سعادت یہ تمام بہت سے الفاظ ہیں لیکن ان کے انٹونیم کے طور پر ان کے زد کی طور پر ایک یہ لفظ ہے خسارہ گھاٹا اور اس خسارے اور گھاٹے کو دو چار لاکھ کا گھاٹا نہ سمجھئے بربادی اور تباہی کے لیے یہ لفظ قرآن مجید کی استعاد ہے بربادی تباہی اور الانسان یہاں الف لام جو آیا ہے حاصل کے لیے تمام انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے اسی لیے میں نے امام راضی کا جملہ آپ کو سنایا کامیابی استثناعات میں ہے رول کیا ہے بربادی ہے اس بربادی کا بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا تجزیہ کر کے دکھا دو اس دنیا میں بھی انسان کیسی کیسی مشقتیں جھیلتا ہے صدمے برداشت کرتا ہے کیسے کیسے بسائی باتیں دنیا آسان زندگی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی نے رنج سے خوگر ہوا انسان کو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسا ہو گئی ورنہ جوجو بوجھ ہم پر اللہ نے ڈالے ہوئے اور خود اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو مہمت اور مشقت ہی میں پیدا کیا گوتمود نے در حقیقت اسی کو دیکھا تھا نا جس کی بنا پر پھر وہ راجدھاری چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا اس کے فلسفے کا کلمہ طیبہ ہے سروم دکھم all is agony all is pain اس دنیا کی زندگی میں درد اور رنج اور غم ہی غم ہے اسی لیے غالب نے کہا ہے نا قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن یہ بسنا تو حیوانوں کا بھی ہے اونٹ کو آپ بار برداری کے لیے استعمال کر رہے ہیں بیل کو آپ نے کولوں کے اندر جوت دیا ہے گھوڑے کو تاگے میں آپ نے جوتا ہوا ہے لیکن حیوان اس اعتبار سے پھرش قسمت ہے ان سے پھر کوئی محاسمہ نہیں ہے آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے جبکہ انسان کی تیجنی یہ ہے سارے دکھ جھیل کر ساری مسیمتیں برداشت کر کے سارے بوجھ اٹھا کر پھر ایک وقت آئے گا یہ ساری مشقتیں جھیل کر اور ساری سکتیہ برداشت کر کے پھر ایک برحلہ وہ بھی آئے گا کہ اپنے رب کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے لاؤ کیا کر کے لائے یہ محاسمہ اخروی وہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبو بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کاش جب میں درختوں پر چہ چہاتی چڑیا ہوتا جس سے کوئی معاخضہ نہیں کوئی محاسمہ نہیں کاش میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے قتم ہو جاتا ہے لیکن اسے کوئی محاسمہ نہیں ہے پوچھ کچھ نہیں وہ یہ کون ہے حضرت عمر کا کیا حال ہے اس معاخضے کے حساب سے کہ انتقال کے وقت سخت بے چین ہے سخت بے چین ہے سخت بے چین ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے اپنی ران کے اوپر سر رکھ لیا کہا نہیں نیچے ڈال دو ان کا بجانہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ تو عشرہ ابو بشرہ میں سے ہیں آپ کی ساری خطائیں تو اللہ پہلی معاف کر چکا فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھ گا یہ ہے آخرت کا معاملہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور بر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ انسان کی ٹریجیڈی کا نقطہ عروج ہے نقطہ عروج سورة النبا میں کہا گیا ہے نا یا میں یقون القافر یا لی تریک انتو ترابا کاش کہ میں مٹی ہوتا انسانیت کا شرخ مجھے ملتا ہی نہ والعاصر ان الانسان لفی خصم اب آئیے استثناء شروع ہوا اللہ الذین آمنو وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر شرط اول در رہے منزل لیلہ کے خطرحاش بسے شرط اول قدمی نسک مجنوب آشی پہلی شرط ایمان اس پر تو تفصیلی بحث ہوگی اس منتخب نساب کے دوسرے حصے میں جا کر یہاں ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں صرف آپ کو معلوم ہے ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا رسولوں کو ماننے کا کتابوں کو ماننے کا آخرت کو ماننے کا باس عباد الموت کا فرشتوں کا کتابوں کا یقین ایمان اس ایمان کے دو رخ ہیں اور یہ چیز جو ہے اکثر اور بہتر نگاہوں سے اوجل ہو چکی ہے یہ دو رخ ایمان مجمل کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر اشارہ موجود ہے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفاتے ہی وقبل تو جمعی احکامے ہی اقرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب ایمان کے دو حصے ہو گئے زبان سے اقرار وربل ٹیسٹیمنی وربل ٹیسٹیمنی شہادہ باللسان میں نے مانا اللہ کو میں نے مانا رسول کو میں نے مانا کتاب کو میں نے مانا باس عباد الموت کو جنت کو دوزت کو یہ وربل ٹیسٹیمنی ہے دوسرا قدم کیا ہے وَتَصْدِقُم بِالْقَلْبِ ان حقائق پر یقین دل میں پیدا ہو جائے اصل ایمان یہ ہے پہلے کے لیے لفظ ایمان آیا ہی نہیں ہے شہادت اور اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو مسلمان سمجھ لیا جائے گا آپ سے مسلمان کسا معاملہ کیا جائے گا آپ مسلمان عورت سے شادی کر سکے گے آپ اگر اسلامی ریاست کے شہری ہیں تو آپ کو وہ شہریت کے مکمل حقوق حاصل ہو جائیں گے اس اسلام کا فائدہ لیکن اس اسلام کا فائدہ صرف اس دنیا تک محدود ہے قیامت میں صرف وہ ایمان کام آئے گا جو دل کے اندر ہو جو دل میں راسخ ہو جو یقین کی شکل اختیار کرے جو پرسنل کنوکشن بن جائے دیکھئے فرق ہے ان دو چیزوں میں ریشیل کریڈ because I belong to certain people certain nation میرے والدین مانتے تھے فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں میں بھی مانتا ہوں مس اس کا نام ہے ریشیل کریڈ نسلی طور پر کچھ عقیدے جو چلے آ رہے ہیں ایک ہے پرسنل کنوکشن آپ خود یقین رکھتے ہو ذاتی طور پر ذات باری تعالیٰ پر اس کی صفات کمال پر اس کی قدرت پر اس کی کمال علم پر اس کی کمال حکمت پر یقین ہو باسِ بادل موت پر جنت پر اور دودت پر محاسبہ اخروی پر فرشنوں پر کتابوں پر رسولوں پر انبیاء پر اور خاتم المرسلین و انبیاء حضرت محمد پر اور آخری اللہ کا کلام اور کامل ترین ہدایت قرآن پر جب تک یہ کنوکشن نہیں ہے ایمان نہیں ہے میں ایک آیت آپ کو سنا چکا آیت نمبر چودہ قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ بددو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے جب تم نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس فرق کو جان لیجئے ایک قانونی ایمان کہ لیجئے جو اسلام کی بنیاد ہے دنیا میں ہم دل میں جھاک کر دیکھ ہی نہیں سکتے دل میں یقین ہے کہ نہیں ہے کہاں سے دیکھیں گے کوئی الیکٹرو کارڈیو گرام کوئی ای سی جی اے کے جی اے کے جی کچھ نہیں بتا سکتا لہذا دنیا میں ہم دلی ایمان پر بحث ہی نہیں کرتے صرف ایمان کا یہ قانونی پہلو یہ ہے جو ہمارے سامنے آئے گا لیکن آخرت میں جو سابقہ پیش آئے گا وہ اس حسنی کے ساتھ ہے جو علیم بذاتی صدور وہ تو دلوں کی حالات سے واقف ہے وہ دیکھے گا ایمان تھا تو ٹھیک ہے ایمان نہیں تھا تو پھر تم مسلم تھے دنیا میں مومن نہیں مومن والا معاملہ تمہارے ساتھ یہاں نہیں کیا جا سکتے اچھا اب آئیے اس بات پر جب ایمان اقرارم باللسان سے اتر کر تصدیقم بالقلب یقین کنوکشن کے درجے کو پہنچتا ہے اس کا لازمی 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 نتیجہ یہ ہے کہ عمل درست ہو جائے گا ورنہ ایمان دو دھیلے کی قیمت نہیں اس کی طرف یہی وجہ ہے کہ کتنی حادیث ہیں جن میں گناہ کبیرہ پر بلکہ میں تو اور عز کروں گا گناہ کبیرہ نہیں معمولی سے بداخلاقی پر ایمان کی نفی کی قسم کھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو نو سال تک خادم خاص رہے پرسنل سرونٹ وہ کہتے قلبا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ الفاظ نہ کہیں اللہ قال لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا اہدہ لہو جس شخص کے اندر امانت داری کا بس نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں پاس اہد نہیں وعدہ جو ہے پورا کرنے کا مادنہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں اور سنیے متفقن علیہ روایت بلخاری اور مسلم دونوں کی حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ قسمیں کھائی واللہ الا ایمانو واللہ الا ایمانو واللہ الا ایمانو خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے لوگ گھمرا گئے کچھا مند یا رسول اللہ حضور کس کے بارے میں فرما رہے ہیں ذاتہ یار رہے ہیں سنیے الَّذِي لَا يَعْمَنُ جَارُهُ مَوَائِقَهُ وہ شخص کے جس کی ایزہ رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے یہ ہے عمل سالح کا لازم و ملزوم کیسے ہو سکتا ہے ایمان حقیقی ہو اور عمل غلط ہو اور حدیث سن لیجئے متفقن والے لا يَذْنِ الزَّانِهِنَ يَذْنِي وَهُوَ مُومِنُنُ کوئی زانی حالت ایمان میں زنہ نہیں کرتا کیسے ممکن ہے دل میں ایمان ہو اور پھر زنہ کا ارتکاب ہو جائے پھر اس ایمان کی تو دو دھیلے کی قیمت نہیں ولا يَذْنِ الزَّانِهِنَ يَذْنِي وَهُوَ مُومِنُن کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں کیتا اس وقت ایمان نہیں ہوتا اس کے دل میں ولا يَذْنِقُ سَارِكُهِنَ يَذْنِقُ وَهُوَ مُومِنُن کوئی چور چوری نہیں کرتا حالت ایمان میں ایمان نہیں ہوتا اس وقت دل میں ایمان ہوتے ہوئے ہی کام ہو جائے اب یہاں سے یہ میں ارز کر دوں آپ کو یہ بڑا ایک پیچیدہ اور بڑا نازک مسئلہ ہے یہی پر ذرا سی ٹھوکر کھا کر خواری وجود میں آگئے انہی حادث کی وجہ سے انہوں نے کہا گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو گیا کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا اس کا مال بھی مباہ اور اس کی عزت بھی مباہ مَعَذَ اللَّا سُمَّ مَعَذَ اللَّا یہاں ایمان کی نفی ہے اسلام کی نفی نہیں ہے ان دونوں میں فرق نہیں کرتے تو پھر یہ حدیثیں بڑی مشکل ہو جاتی اس لئے ہمارے علماء بعض وقت ترجمہ کرتے ہیں خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے یہ نفذ آپ نے ایڈ کر دیا تو وہ سارا زور جو تھا اس حدیث کا ختم ہو گئے کامل ایمان کس کا ہوگا کہاں یہ ہے درزہ تاری ہو گیا ہوگا صحابہ کرام پر اور اس کی جو تاثیر ہوئی ہوگی اس کلام کی اس کا آپ اندازہ کی وہ شخص اس وقت جبکہ اس نے گناہ کا اتقاد کیا ہے ایمان کے دائرے سے خاری ہو گیا ہاں اسلام میں ہے کافر نہیں ہے وہ مرتد نہیں ہے امام ابو حنیف ورحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے دنیا میں اس کا سٹیٹس قائم رہتا ہے محسیت مسلم چوری کی ہے ہاتھ کار دو لیکن وہ کافر نہیں ہے زنا کیا ہے شادی شدہ ہے رجم کر دو لیکن کافر نہیں ہے اس کی نمازیں جنازہ پڑھو گے جو جرم اس کا ہے اس کے مطابق صدا دے دو یقی ہے مسلمان یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں ذرا سے ٹھوکر وہ جو آتا ہے کہ ذرا سے جو ہے یک لہزہ غافل گشتب و ست سالہ راہم دور شد کی پیچیدہ مسائل میں اس پر امام ابو حنیفہ کی جو تصنیف ہے الفقہ الاکبر وہ ہے اصل کتاب امام ابو حنیفہ کی عام فقی مسائل پر تو کوئی تصنیف ہے ہی نہیں وہ تو ان کے شاگردوں کے فتاوہ ہیں جو مرتب ہوئے ہیں لیکن یہ الفقہ الاکبر مسلمان کون ہوتا ہے مومن کون ہوتا ہے یہ جو قانونی ایمان ہے نے ایک دھٹا ہے نہ بڑھتا ہے لیگل سٹیٹس ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں ایک تحجد گزار ہے ایک نماز پلی مختبی جو ہے وہ گنڈے دار پڑھتا ہے باپ مرے گا تو تحجد گزار کو زیادہ حصہ نہیں ملے گا وراست میں اور وہ جو گنڈے دار نماز پڑھنے والا اسے کم نہیں ملے گا وہ فاسق اور فاجر ہے لیکن ہے مسلم جب مسلم ہے تو اس کا حق وہ تمام حقوق اسے حاصل ہے جو ایک مسلمان کو حاصل ہے المسلم و قفو المسلم یہ الفاظ ہے امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہر مسلمان مسلم مسلمان کے ساتھ کفو ہے برابر یہ نہیں کہ یہ تو متقی ہیں اس کے حقوق زیادہ ہو گئے اور یہ چونکہ فاسق حقوق کب ہو گئے ہاں جس درجہ وہ اسلام سے باری واہر ہو جائے گا اب وہ زیرو ہو جائے گا اس کے سارے حقوق ختم ہو گئے وہ مرتد بھی ہے واجب القتل بھی ہے گویا کہ اب ایمان سے اب آگے چل رہے ہیں ایمان اگر حقیقی ہو اب بڑی بحثیں اس کے اندر ہیں ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوگی ایمان کا اصل موضوع کیا ہے الحمدللہ کہ یہ چونکہ میرے موضوعات میں سے رہا ہے اور میں اس پر تقریریں کرتا رہا ہوں اور غالباً سن انیس سو اکیانوے میں میں نے پانچ لیکچر دیئے تھے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے قرآن آڈیٹوریوم ناہور میں حقیقت ایمان پر اور وہ اب کتابی شکل میں چھپ کر آگئی ہے وہ کتاب موجود ہے یہاں موجود ہے جو حضر آدمی لینا چاہے لے سکتے ہیں ایمان کہتے ہیں کسے ہیں ایمان کے لفظی معنی کیا ہے ایمان کا استلاحی مفہوم کیا ہے آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے ایمان کیا ہوتا ہے پھر ایمان کیا ہوتا ہے بس ایمان ایمان ہوتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کیا بنائیں گے کیا استلاحی مفہوم ہے اس کا پھر ایمانیات کی کیا اہمیت ہے یہ ایک فلسفہ ہے یہ ایک ویلٹن شوہنگ ہے یہ ایک ورلڈ ویو ہے یہ در حقیقت انسان کے لیے ایک آئیڈیالوجی ہے ایک نظام فکر ہے اس سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایمان اور عمل کا کیا تعلق ہے عمل امام بخاری کہتے ہیں کہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے اور امام ابو حریفہ کہتے ہیں نہیں عمل علیدہ ہے ایمان علیدہ اس میں پھر موتزلہ کے نے کیا کہا ہے اشائرہ نے کیا کہا ہے اہل تشیعوں نے کیا کہا ہے مرجیہ نے کیا کہا ہے یہ تو بڑی بیسے نہیں ہے بہرحال ہمارے اس وقت کے درست کے اعتبار سے ایمان اگر حقیقی ہے قلبی تصدیق والا ہے یقین قلبی موجود ہے تو عمل لازم مندرست ہو جائے گا ہاں کسی وقت جذبات کی روح میں بہ گئے ماحول کے اثرات کے تریچے آ گئے کوئی غلط کام ہو گیا فوراں توبہ کریں فوراں رجوع کریں فوراں پشتائے گا اور اس کے لئے سورہ نساں میں فرمایا گیا ہے اللہ کے ذمہ ہے اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کرنا جو جہالت میں جذبات میں آ کر غلط کام کر بیٹھتا ہے پھر فوراں توبہ کرتا ہے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمہ کہا ہے صالح کی سے کہتے ہیں ہمارا ترجمہ ہوتا ہے دیکھ صالح صلاحیت سے بنا ہے فلا شہم صلاحیت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اوچے مقام پر تخلیق فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مسجودِ ملائک خلقتہو بیدئیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے اس انسان کو مسجودِ ملائک خلیفت اللہ فی الارض لیکن پھر گرایا بھی ہے اسے سُمَّ رَدَ اللَّهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ بہت نیچے گرا دیا اب اس نیچے گرے ہوئے انسان کو محنت کرنی پڑے گی پہاڑ کی چوٹی سے آپ کو نیچے گرا دی اب آپ کو چڑھنا پڑے گا یہ جو اوپر چڑھنا ہے یہ ہے عملِ صالح تاکہ جس مقام پر آپ کو پیدا کیا گیا تھا آپ اس مقام کو دوبارہ حاصل کر لیں وہاں تک پہنچ جائیں وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَضَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجُلْ غَيْرُ مَمْنُونَ ایمان اور عملِ سادے کے نتیجے انسان پھر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر سکتا ہے جس سے کہ وہ واقعہ تد شرحِ اِنِّي جَائِلُن سَادَتْ تُرَا اللہمہ اقبال نے جو یہ دعا دی تھی اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں شرحِ اِنِّي جَائِلُن بنا دے اِنِّي جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ اس کی شریح اس کی تشریح بنا دے تو انسان اس مقام کو حاصل کرتا ہے ایمان اور عملِ صالح میں ارز کر چکا ہوں اس عملِ صالح کے مختلف پہلو انفرادی صیرت و کردار خاندادی زندگی کا کیا دخشہ معاشرے کی کیا ویلیوز ہیں تہذیب اور تبندن کے کیا اصول ہیں اسلامی ریاست کی کیا آساسات ہیں اس منتخب نسام میں پھر ایک ایک چیز کو لے کر ہم تفصیل سے بحث کریں اب آئیے تیسری چیز وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ یہ بتا چکا ہوں تَوَاسَوْ بَنَا ہے وسیعت سے تاقید کے ساتھ کوئی بات کہنا لیسے تو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی فوت ہونے والا شخص بات کے لیے وسیعت کر دے لیکن وسیعت تاقید کے ساتھ نصیحت کرنا یہ وسیعت ہے تَوَاسَوْ بِالْحَقِّ تَوَاسَوْ بَابِ تَفَعُلْ ہے آپس میں ایک دوسرے کو وسیعت کرنا یہاں سے ایک استعمالیت کا تصور اُبھرتا ہے کیونکہ انسان جو ہے گریوریس آنیمل ہے ملجل کر رہتا ہے محافظہ بناتا ہے شہر آباد کرتا ہے بستی آباد کرتا ہے یہاں پر سب سے بڑی شئے جو ضروری ہے وہ یہ ہے جس شخص کو حق نصیب ہو گیا فلسفیانہ حق کیا ہے ایمان اعمال کا حق کیا ہے عملِ صالح اگر یہ عملِ صالح میں چور ہو جائے گا اور اگر یہ ہما جہت ہوگا ہما پہلو ہوگا تو اس کے نتیجے میں اب لازمًا 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 تواسمِ الحق پیدا ہوگا یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں پیدا ہو رہا تو وہ عملِ صالح عملِ صالح نہیں ہے وہ نظر آرہا ہے عملِ صالح حقیقت میں نہیں ہے اس کو میں آپ کو تین حوالوں سے بتاؤں گا ایک خالص فیزیکل فیڈومنن دیکھئے آگ اگر کہیں ہے آگ سے ماحول کے اندر حرارت پھیلے گی کے نہیں کیسے ممکن ہے آپ میں واقعیتاً نیکی ہو اور آپ سے وہ نیکی ماحول میں نہ پھیلے ناممکن ناممکن برف کی سل کے پاس بیٹھیں گے ٹھنڈ آئے گی کے نہیں کیسے ممکن ہے کہ آپ کی سیرت و کردار کے اندر نیکی ہمہ پہلو موجود ہو اور وہ معاشرے میں نقوض نہ کریں ثانی حدیث کے دروسے یہ انسان کی شرافت کا تقاضی ہے مجھے جو حق مل گیا میرا بھائی بھی اس کو حاصل کر لے یہ شرافت ہے مروت ہے حضور نے فرمائے لا یومن واحدكم حتی یحب لے اخیہ ما یحب لے نفسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے مجھے اللہ نے ہدایت دے دی مجھے اللہ نے نور ایمان عطا کر دیا مجھے اللہ نے کچھ عبال سالح کی توفیق دے دی اب مجھے بانٹنا ہے عام کرنا ہے پھیلانا ہے لوگوں تک اس سوغات کو پہنچانا ہے یہ در حقیقت ان کی ہمدردی کا تقاضہ ہے ان کی بہیخائی کا تقاضہ ہے ان کے خلوص کا تقاضہ ہے یہ تواسی بالحق اور تیسرے نمبر پر یہ انسان میں غیرت اور حمیت کا تقاضہ ہے آپ نے ایک حق کو قبول کیا اور وہ حق مظلوم ہے اور آپ گھر میں بیٹھ رہے ہیں پھر آپ بے حمیت انسان ہیں بے غیرت انسان ہیں حق کو قبول کرنے کے بعد اب اس کے علمبردار بلکر کھڑے ہو حق جو ہے مظلوم ہونے کے لئے نہیں آیا الحق کو یالو ولا یولا علی حق جو ہے وہ تو بلند ہونا چاہیے اس کو نہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی اور شہ بلند ہو جائے لہٰذا یہ حمیت حق کا تقاضہ غیرت حق کا تقاضہ ہے کہ آپ علمبردار بلکر کھڑے ہو جائیں اس کے آپ کو معلوم ہے سکرات کو زہر کا پیالا کیوں پینا پڑا وہ بڑا فلسفی تھا کچھ نتائج تک پہنچا وہ نتائج برخلاف تھے ان چیزوں کے جو اس معاشرے میں مانی جاتی تھی اس نے پرچار شروع کر دیا نوجوان اس کے گز جمع ہونے شروع ہو گئے اب معاشرے نے اسے پروسیکیوٹ کیا مقدمہ ہوا یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے عدالت میں پیش ہو گیا عدالت میں فیصلہ کیا سکرات اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو زبان بند رکھو you can believe whatever you like but you can't propagate it زہر بند رکھو اور اگر زبان بند نہیں رکھ سکتے تو یہ پیالا زہر کا موجود ہے اسے ابھی here and now پیلو and he preferred the cup of poison he took it and died there and dead یہ ہے میں حق کسی چیز کو حق سمجھو اور اس کا اعلان نہ کر سکو اس کا پرچار نہ کر سکو اس کا مول مالا نہ کرو تو تفہ ایسی زندگی پر جینا کہے کے لیے کیا حیوانوں کے معنی جینا ہے کھایا پیا اور خطر نہیں تواسی بالحق اور اب ذرا لوٹ کیجئے حق چھوٹے بھی ہوتے ہیں حق بڑے بھی ہیں کوئی بیٹا والدین کا حق ادا نہیں کر رہا آپ اسے سمجھائیں گے تواسی بالحق کی بھی ہے کوئی بچے گلی کے اندر کھیل رہے ہیں اور ہو سکتا کسی گزرتی ہوئی کار کے اوپر ان کی گیند لگے اور شیشہ ٹوٹ جائے آپ اسے سمجھائیں گے یہ بھی تواسی بالحق ہے کسی نے کسی کا قرض دینا ہے وہ نہیں دے رہا ہے آپ جا کر کہیں گے بھلے آدمی اس کا قرض یہ بھی تواسی بالحق ہے سب سے بڑا حق کیا ہے اس زمین کے اوپر کائنات اور آسمان کے نیچے سب سے بڑا حق کیا ہے اللہ اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے یا اس کا حکم چلنا چاہیے اس حق کا اعلان اس کے نتائج کیا نکلیں گے آپ سمجھ لیجئے لیکن تواسی بالحق اب بیاء کرام نے اسی کی تواسی کی آسمانی بادشاہت کی بلانی کی تھی حضرت عیسی علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ سے معمور تھے اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اپنے رب کی کبریائی کو قائم کرو تو حق چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں لیکن جب ایک انسان کے اندر ہمیت حق پیدا ہو جائے گی غیرت حق پیدا ہو جائے گی وہ چھوٹے معاملات کے اندر بھی حق کا اعلان کرے گا قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ نساء میں اے ایمان والوں عدل اور انصاف کے علم بردار بلکر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں گواہی دینے بلکر بلکر کھڑے ہو جاؤ چاہے وہ قول جو ہے حق کا اور عدل کا وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو تواسی بالحق حق کا اقرار حق کا اعلان حق کا پرچار یہ تواسی بالحق ہے اور سب سے بڑا حق ان اللہ علی اللہ یہ زمین اللہ کی مالک الولک وہ ہے الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتکبر وہ ہے لہذا اس کی کبریائی قائم کرنا اس کی حکومت قائم کرنا جس کے لئے مولانا ابو الکلام آزاد نے انیس سو تیرہ میں بنائی تھی جماعت حضب اللہ اس کا نصب العین کیا تھا حکومت الہیہ کا قیام اور دور کس کا تھا انگریز کا پھر مہارنا مہدودی نے جماعت اسلامی بنائی انیس سو اتالیس میں اس کا بھی نصب العین کیا تھا حکومت الہیہ کا قیام ظاہر بات ہے اللہ ہے حاکم ہے ان الحکم اللہ للہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے سب سے بڑا حق یہ ہے حاکمیت کا حق حکومت کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں اب اگر اس کے لئے اب اگلا قدم کیا آئے گا اگر آپ نے حق کا پرچار کیا تو ریزنٹمنٹ تو ہوگی گلی میں کھیلنے والے بچوں کو روکا تھا ہو سکتا ہے وہ آپ کو گالیاں دیں اور وہاں سے عزت اپنی بچا کر نکلنا مشکل ہو جائے کسی مقروض کو اگر آپ کہیں گے بھائی اپنے قرص خان کا قرد ادا کرو وہ اس کہے گا آپ کو آنے ہوتے ہیں ہمارے بیچ بٹا کر آنے والے الحق و مررن حق کڑ وہاں ہے ریزنٹمنٹ ہوتی ہے اور سب سے بڑا حق کہیں گے تو باطل کی ساری قوت ہے آپ کے مقابلے میں آج جائے گے آج جو بش امریکہ یہ کس حق کے خلاف ہے نظام حق کے خلاف ہے مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہے مذہب اسلام نماز پڑھو جیسے چاہو ابھی کوئی اعتراض نہیں وہ سچ کہتے ہیں ہماری جنگ اسلام سے نہیں ہے لیکن اسلام دو ہے ایک اسلام ہے محسیت مذہب مذہب کے معنی چاہا ہے عقیدہ عبادات کچھ رسومات اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اسلام بحثیت دین ایک مکمل نظام زندگی ہے اس کا سیاسی نظام ہے اس کا معاشی نظام ہے نصود حرام ہے جوہ حرام ہے اور ان کا پورا معاشی نظام ان بنیادوں پر قائم ہے یہ نظاموں کی جنگ ہے وہ فنڈمنٹلس اڈے کہتے ہیں کہ جو اسلام کو ایک دین سمجھتے ہیں ورنہ اسلام کو مذہب ہمارے سینیرگونگس خرید لو بنا لو مسجد ہمارے چرس خرید لو اور بنا دو مسجد ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم تمہیں وائٹ آوز میں بلا کر افطار بھی کرا دے گے بھائی عید پر عید گریڈیز بھی بھی بھیج دے گے تمہیں خاص تمہارے تہواروں پر ہم کچھ ٹیمپ بھی ایشو کر دے گے چھلو مذہب سے جنگ نہیں ہے ہماری لیکن اسلام بحثیت دین لفنگ نوئنگ بلکہ میں نے حالی میں یہ بات ارز کی تھی ایک جگہ کہ ذرا سوچئے یو ایس ایس آر سے کیا دشمنی تھی ہمارے اور امریکہ کے درمیان تو مذہب کا اختلاف ہوا وہ عیسائی ہا مسلمان لیکن روسیوں اور پورا عیس یورپ جو تھا ان سب کا مذہب عیسائیت تھا کہ نہیں تھا مذہب کا کوئی اختلاف نہیں تھا صرف یہ ہے کہ فرقے کا فرق ہے ایسٹرن اورتھوڈاکس اور وہ پروٹیسٹرز اور کیسلکس بس مذہب تو ایک ہے لیکن مقابلہ نظام کا تھا درم انہیں اس نظام کا تھا جو کمرزم پیش کر رہا تھا جو سرمایہ دارانہ نظام کی جڑ کٹتا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے اور فقہ یامہ نے کہا انڈ آف ہسٹری اب تاریخ اپنی انتہا کو پہنچ گئی عروج کو پہنچ گئی اب کوئی اور نظام نہیں ہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکے تب کہا تھا ہنٹنگ تنے نہیں ابھی تہذیبوں کا تصادم ہوگا اور اس تصادم کا آغاز ہو رہا ہے بڑے شریف انداز گریٹر اسرائیل کے قیام کی جد و جہود ہو رہی ہے عراق کے خاتمے کے ساتھ پورا نقشہ ریڈ راغ کریں گے ہم جیسے پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے یہ شام یہ دے دو فرانسیسیوں کو عراق دے دو انگریزوں کو مرسل دے دو انگریزوں کو لیبیا دے دو عطالویوں کو الجزائر پھر دے دو فرانسیسیوں کو مراکو وغیرہ دے دو حسپانویوں کو یہ ساری تقسیم ہوئی تھے آج وہ ٹکڑے جو انہوں نے اس وقت کیے تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد اب ان سب کو ملیہ بیٹ کر کے کم سے کم مدل ایسٹ میں شمالی افریقہ کے ممالک سے انہیں بحث نہیں ہے لیکن وہاں انہیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے بہرحال یہ بات جو ہے دملہ محتضر کے طور پر آگئی ہے حق جب کہا کہا جائے گا اور حق کا دعویٰ کیا جائے گا تو ریزنٹمنٹ ہوگی مخالفت ہوگی لا محالہ یہاں تک کہ آپ اسے لٹمس ٹیس سمجھئے اگر آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی تو آپ حق کی دعوت نہیں دے رہے آپ نے نظام باطل کے ساتھ کوئی انڈر ڈی ٹیبل معاہدہ کر رکھا ہے ہم تمہاری دکھتی رکھو نہیں چھیڑیں گے ہم تمہارے نظام کو چیلنج نہیں کریں گے ہمیں کرنے دو ہم قرآن پڑھانا چاہتے ہیں پڑھانے دو ہم جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں کرنے دو لیکن وہ دعوت و تبلیغ میں اب وہ یہاں تک آگئے ہیں قرآن پڑھاؤ قرآن سے جہاد والی آیات نکالو یہ تو بڑی خونی آیات ہیں قرآن کے اندر جنگجو یعنی انداز ہے ان کے بہت بڑے ایونجلیس نے کہا ہے کہ محمد دہشنگر تھے نعوذ باللہ من ذالک صل اللہ علیہ وسلم جنگجو تھے بہرحال یہ بیرس کر رہا ہوں کہ آخری ٹیسٹ اگر آپ کھڑے رہ گئے آپ نے برداشت کیا فقر و فاقہ بھی آیا تو جھیل گئے کوئی پرسیکیشن ہوئی کوئی اگر جسمانی مزرعت پہنچائی گئی جس طرح کہ حضرت خباب انعرد کو دہتے ہوئے انگاروں پر نٹایا گیا ننگی پیٹ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کمر کی جلد جو ہے وہ جلی اور چربی پگلی اس سے وہ انگاریں ٹھنڈے ہوئے یہ پرسیکیشن ہے درہا تکلیف دیشید ہے کیا کیا گیا حضرت بلال حمشی کے ساتھ سبر کرو گے ڈھٹے رہو گے تو کامیاب ہو ورنہ اس آخری ٹیسٹ میں آ کر مار کھا گئے تو معلوم ہوا کہ پہلے بھی بودے ہی تھے ایمان بھی پورا نہیں تھا یہ کچھ شکل تھی ایمان کی حقیقی ایمان نہیں تھا یہی بجے ہیں میدان جہاد سے پیٹ دکھا کر بھاگ جانے والوں کے لیے کہہ دیا گیا خلود فی النار ان کے سارے عمال حبت ہو جائیں گے ساری نمازیں جو پڑھی ہیں چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی ہو مسجد نبی میں پڑھی ہو ساری نمازیں حبت سارے روزیں حبت ہر چیز ختم اس لیے کہ آخری ٹیسٹ تو یہی تھا وَتَوَاسَوْ بِسْصَوْرَ مولانا اسلاحی کے استاذ مولانا حمید الدین فراہی نے اس نکتے سے تواسی کہتے باہب ایک دوسرے کو وسیعت کرنا ایک جماعتی زندگی کا وجوب نکالا ہے جب ایک جماعت کسی جد و جہد میں ہے تو کسی وقت اس کے کسی رفیق کارکن کو کہیں حمد پست ہوتی نظر آئے تو دوسرے سہارہ دینے والے موجود ہو دیکھو بھائی ایسا نہ کرو حمد کرو کھڑے رہو ڈٹے رہو جماعتی زندگی ہے اس لیے حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ اور ظاہر بات ہے یہ جو حق کی بلند منزل ہے اللہ کے دین کا بول بالا کرنا یہ زمین اللہ کی ہے اللہ کا حکم چلے گا اس کو تو گوارہ کرنے کے لیے کوئی تیام نہیں تمہیں یہ کرنا ہے چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو یہ تمہارا فرض منصبی ہے اس کے لیے جہاد تم پر فرض ہے اس حوالے سے ایک جماعتی زندگی یہ قول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں اور امارت کے بغیر جماعت نہیں اور اطاعت کے بغیر امارت کا مطلب کچھ نہیں اور جیسا کہ حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے جماعت کی زندگی میں رہو اختیار کرو امیر کا حکم سنو اور اطاعت کرو اور پھر اس نظم کے تحت اجتبائی نظم کے تحت ہجرت بھی ہوگی جہاد بھی ہوگا یہ ہے در حقیقت سورة العاصر کا خلاصہ سمجھ لیجئے اس لیے کہ ان میں سے ایک ایک موضوع ایمان پر جیسا کہ میں نے عرض کیا میری وہ پوری کتاب موجود ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہیں ان دروس کے اندر بھی وہ مقامات خاص طور پر سنتیسس اف ایمان ایمان کیسے موجود میں آتا ہے حقیقی واقعی قلبی یقین وڑا ایمان کیسے ملتا ہے کونسی دکان سے ملتا ہے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے جونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں بڑا پیارا شیر کہا زفر علی خامرہم نے بہرحال یہ موضوع ہے اس کتاب کا بھی اور سورة العصر پر میری کتاب موجود ہے نجات کی راہ سورة العصر کی روشنی میں ایک تقریر بھی اس میں ہے جو میں نے ایچی سن کالج میں کی تھی انیس سو بہتر میں تیس ورس پہلے ایک تحریر بھی ہے اور وہ مجھے اپنی تحریروں میں پسند ہے اس کا ایک انداز ہے کہ جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو اپنے اندر ایک حرکت محسوس کریں گے بہرحال وہ نجات کی راہ سورة العصر کی روشنی میں یہ بھی باہر ایویلیبل ہے اور حقیقت ایمان پر میری کتاب بھی باہر ایویلیبل ہے اب انشاءاللہ نوٹ کر لیجی ایک آخری بات یہ کہ جو منتصب نساب کا درس ہوگا اس کو ہم نے علیدہ شائع کیا ہوا کتابی سورت میں اس لیے کہ اس کا جب تک ٹیکس سامنے نہیں ہوگا آیت کی تو بات اور تھی سورة العصر تو ہر ایک کو یاد ہے کس کو یاد نہیں ہوگی شاز ہی کوئی ہوگے اس مجمع میں جو لوگ چل چل کر دور دور سے آئے ہیں یہاں پر درس قرآن سننے ظاہر بات ہے قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے تب آئے ہیں لہذا سورة العصر جو ہے اس کے لیے تو آپ کو ٹیکس کی ضرورت نہیں تھی اگلا درس آیت البن ہے تو ٹیکس جب تک سامنے نہیں ہوگا تو آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے تو آپ اگر اس کتاب کو بھی حاصل کر لے اور اس کی ایک خاص شکل جو یہاں شائع کی ہے انجمن خدام القرآن سننے اس میں یہ کہ ٹیکس بھی ہے کچھ اس کے ہواشی اور اشارات بھی ہیں کچھ خالی سفے بھی ساتھ ہی جلد کر دیئے گئے ہر درس کے ساتھ کہ آپ اس کے اوپر نوٹس بھی لے لے تو اس طریقے سے گویا کہ وہ آپ کا ایک تعلیمی نظام کی شکل اختیار کا ذنباری بات ہو جائے گی اقول قولی حذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات حکیم نے کیا ہدایات بزا کی ہیں ان کا فرض ظاہر فرما دے اس کے حوالے سے کوئی ہدایات میرے علم میں نہیں ہے اثر کو ایک حوالے کے طور پر ایک گواہ کے طور پر کہ انسان کے اروج و زوال جو بھی تاریخ انسانی کے اندر ہوتا رہا ہے اس سب کا چشم دید گواہ ہے اور یہ چشم دید گواہ زمانہ جو ہے اس کا حوالہ دے کر اللہ تعالی نے فرمایا کہ کامیابی صرف چار چیزوں کے التضام کے ساتھ ہے دہر محسوس ہوتا ہے دہریت دہریت کسے کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں یہ دہری ہے اللہ کا انکار کرنے والے اور یہ کہنے والے ہمیں ہلاک کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے جو ہم پر بہت وارد کرتا ہو یہ دہر کی ہی حرکت ہے تو یہ در حقیقت دہر کو آپ سنویں گے کہ ٹائم اور سپیس کامپلیس کا جو تصور آج دنیا میں ہے یہ ایک ہی وحدت ہے در حقیقت دہر کا لفظ اس سے قریب تر ہے اور اصل کا لفظ جو ہے سیریل ٹائم جس میں پیسج ہے ماضی حال اور مستقبی کی تقسیم ہے ایک صاحب نے لکھا ہے آپ کے فرمودات سر آنکھوں پر میں آپ کا پرانا محتقد بھی ہوں جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے مگر بدقسمتی سے اب یہ دینی جماعتیں فرقوں کا روح بھار چکی ہے باہم دست و گریبان ہیں کونسی جماعت مسلمانوں کے اس لیے صحیح ہے یہ اکٹھی کیوں نہیں ہوتی ہماری یہ دینی جماعتیں ہیں یا فرقیں ہمارے ہاں دینی جماعتیں بھی ہیں فرقیں بھی ہیں جماعت اسلامی فرقہ نہیں ہے ایک جماعت ہے تبلیغی جماعت بھی فرقہ نہیں ہے ایک جماعت ہے باقی ہمارے مسلقی جماعتیں جو ہے جمعیتیں کہلاتی ہیں دیوبندی مسلقی جمعیت علماء اسلام برویلوی مسلک کی جمعیت اور ماہ پاکستان اب ان کے کئی کئی دھڑے ہیں اور پھر یہ کہ اہلِ عدیس جمعیت ہے اہلِ عدیس ان کے بھی کئی دھڑے ہیں لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ اسے آپ اس انگل سے دیکھنے کی بجائے ایک دوسرے انگل سے دیکھیں اگر آپ اجتماعی کریں گے یہ اتنی جماعتیں ہیں اتنی فساد ہے اتنا فتنہ ہے میں کیا کروں نہیں یہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے میرا فرض ہے مجھے نجات کے لیے تواصل بلق و تواصل بصبر میرا میری ضرورت ہے اس کے لیے مجھے جماعت درکار ہے اب آپ تلاش کیجئے جو جماعت بھی آپ کو بہتر نظر آئے اس کو جوئل کر لیجئے اس میں کام کیجئے تاکہ آپ بغیر جماعت کے نہ رہیں البتہ آنکھیں کھولی رکھیں دماغ کو کام کرنے دیں دیکھتے نہیں ہو سکتا کہ اس سے بہتر جماعت آپ کو نظر آجائے اس کو چھوڑیے اس میں شامل ہو جائے کیونکہ کوئی جماعت نبی کی جماعت نہیں ہے کہ اس جماعت کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کنفر میں چلے گئے کسی بھی جماعت کو جائن کرنے سے پہلے بھی آپ مسلمان ہیں چھوڑنے کے تب بھی آپ مسلمان رہیں گے لیکن یہ ہے کہ آدمی معطل نہ ہو جائے دوسروں پر عظام ڈان کر یہ تو جھٹے نہیں یہ جمع ہوتے نہیں یہ تو جو لڑ رہے ہیں اگر آپ یہ لیں گے تو آپ معطل ہو جائیں گے آپ کچھ کچھ نہیں کریں گے میں تو سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے پاؤں ہیں آپ کو جوتا چاہیے اب آپ یہ کہیں آپ دس دکانے ہیں مجھے کیا پتا کہاں جوتا صحیح ملتا ہے تو میں جوتا لوں گا ہی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا آپ دکانے دیکھیں گے کمپیر کریں گے قیمتیں دیکھیں گے خریدیں گے ضرورت ہے آپ کی تو جب یہ ضرورت انسان سمجھ لے کہ میری نجات ممکن نہیں ہے اس کے بغیر یہ آپ کی ضرورت ہے اب آپ جماعت تلاش کریں جو بہترین نظر آئے صحیح ترین نظر آئے سیرت النبی سے قریب ترین نظر آئے اس کو جوائن کر لیں لیکن پھر بھی غور و فکر جاری رکھے ہے جس تجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں بہتر سے بہتر چیز بھی لیں تو اختیار کر لیں فہم قرآن کا بنیادی اصول ہے کہ قرآن کی آیات کو احادیث پر منطبق کیا جائے وَمُطَابِقِ حَدِيثِ زمانے کو برامت کہو زمانہ میں ہوں فرمانِ الٰہی وَالْعَصْرِ کیا اللہ تعالیٰ اپنی قسم نہیں کھا رہا ہے نہیں در حقیقت زمانے کی طرف جو تم منصوب کر رہے ہو وہ میں کرنے والا ہوں یہ نہیں کہ میں زمانہ ہوں یہ نہیں بلکہ تم نے زمانے کی طرف گردش کی طرف وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّدْدَهَرْ حالانکہ ہلاک کرنے والا تو میں ہوں تم جس چیز کو گردش دورہ اور گردش زمانہ کی طرف منصوب کر رہے ہو وہ میرا فعل ہے یہ وفہوم ہے اس کا اور در حقیقت قرآن کو ہم احادیث پر منطبق نہیں کیا کرتے احادیث کو قرآن پر منطبق کیا کرتے قرآن اصل ہے جڑ ہے بنیاد ہے اولیت اس کی ہے میں چونکہ وقت نہیں رہا تھا تو ایک حدیث میں اب میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں اس سوال کا ایک حدیث بحقیقی ہے جسے بولانا شف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ختمات جمعہ میں نقل کیا ہے اور اس میں کیا بتایا گیا کہ اگر یہ چاروں چیزیں جو ہے ایمان عمل سالح تواصی بلغ تواصی بس سب اگر یہ توازن کے ساتھ موجود نہیں ہے کسی شخص میں تو بہت بڑی پیتھولوجی ہے بہت بڑا مرض ہے یہ چنانچہ یہ اب حدیث قبسی بن جاتی ہے اوہ اللہ عز و جل الہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو وحی کی انقلب مدینہ قضا و قضا بے اہلہ فلا فلا بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت کلٹ دو قالا فقالا حضور نے فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے ارس کیا بارگاہ خداوندی میں اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانٌ لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعِنُ اے اللہ اس بستی میں تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی اب آپ اس کی نیکی کا تصبر کیجئے گواہی دینے والے جبرائیل ہیں کوئی قرائے کا وکیل نہیں ہے کوئی قرائے کا جو ہے گواہ نہیں ہے جبرائیل گواہی کان دے رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں اس نے تو کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بسر نہیں کی کیا پھر بھی بستی کو اُلَٹتو تَعْلَ فَقَالَ حضورﷺ نے فرمایا اِسْفَرَ اللَّهُ تعالیٰ نے ارشاد فرما اِقْلِبَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اُلَٹتے اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا بے حمیت آدمی میرے دین کی دھجیاں بکھرتی رہی اور یہ بیٹھا رہا بست رکھو ذکر و فکرِ سبحگاہی میں گناہ تو نہیں کیا اس نے لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ باطل پھیل رہا ہے باطل کا غلبہ ہے اور تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو یا تم نے کہیں یہ خانقاہوں کے اندر جو ہے پناہ لے لی ہے تو توازن دیکھئے ایک طرف اس کا ایمان اور عمل صالح اس درجے کا ہے کہ وہ ایک پلک جھپک میں جتنی دیر بھی کبھی گناہ کا اتقاب نہیں ہوا دوسری طرف توازم علق و توازم اس سبر سے کورا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا آپ کو اگر کوئی ماں کی گالی دے جائے تو آپ اگر طاقتور ہے تو جانے نہیں دیں گے اور اگر نہیں کمزور ہے تب بھی آپ کے پورے جسم کا خون آپ کے چہرے میں ایک دفعہ آ جائے گا کی نہیں آ جائے گا لال سرخ آپ ہو جائیں گے اس حمیت میں اگر اللہ کی اتنی حمیت بھی نہیں ہے تو یہ مجرم سب سے بڑا ہے اب اس سے آپ اندازہ کر لیجیے آپ کے خیال میں موجودہ وقت میں مسلمان کے طور پر قانونی مسلمان ہیں ان میں کتنے فیصد شریع مسلمان ہیں شریع مسلمان تو سب ہیں آپ نے یہ دونوں لفظ جو ہے ایک ہی بیان کر دیئے قانونی اور شریع تو ایک ہی ہے شریع قانون کو کہتے ہیں حقیقی مومن وہ تو کوئی لاکھ میں ایک ہوگا قرآن کا کہنا یہ اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے اونچے رہو گے آج ہم کہاں اونچے ہیں اے تو شبنم برزمی افتندہی دربغل داری کتاب زندہی ہم تو شبنم کے مانند گھاس پر پڑے ہوئے ہیں اگھ یار ہمیں مسل رہے ہیں اپنے قدموں تلے اونچے کہاں ہے لہذا ایمان نہیں ہے عقیدہ ہے موروسی عقیدہ ہے میرے والدین مانتے تھے اللہ رسول میں بھی مانتا بس اللہ ماشاءاللہ کتنے ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا موسیقی جب تک کہ اس حدیث کا بطن نہ ہو اور پھر حدیث کا حوالہ نہ ہو کہ کس کتاب میں ہے تو اس کے بارے میں گفتگو کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ایمان کے لیے آواز بلد کرنے کے ساتھ حکمت کو کتنا دخل ہونا چاہیے میں سمجھ نہیں سکا اس سوال کو حق کے بیان کرنے کے زمن میں ریزنٹمنٹ ناغذیر ہے تو کیا اجتبائی طور پر اس کی تحزیبوں کے تصادم سے تعبیر کر سکتے ہیں یہ بھی در حقیقت اسی کا ایک موضوع ہے نا تحزیبوں کے تصادم کیوں ہو رہا ہے ہم جس تحزیب کو حق سمجھتے ہیں مغرب کہتا ہے دقیاروسی ہے عورتوں کو کھل کر میدان میں آنا چاہیے قلدے سے قلدہ ملا کر کام کرنا چاہیے عورت اور مرد بلکل برابر ہیں اب یہ ان کی تحزیب ہے ہماری تحزیب یہ ہے کہ نہیں شوہر الرجال قوامون علی النساء چادر اور چاردیواری کا ہمارا تصور ہے مخلوط معاشرے کا ہمارا تصور نہیں ہے ہماری تحزیبیں جو ہیں بارہا ٹکرائے گئے دوسرے کے ساتھ ہم نے جس کو حق سمجھا اس کا اختیار کر رہے ہیں قیسر علی صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کا قانون ہو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی نے جماعت بنائی ہے کیا آپ نے بھی جماعت بنائی ہے اگر ہے تو اس کی دعوت کیا ہے بالکل وہی دعوت ہے اور جماعت کا نام تنظیم اسلامی ہے اور جیسے ابوالکلام آزاد صاحب نے بیعت کی بنیاد پر تنظیم بنائی تھی حضب اللہ اس کا نام تھا انیس سو تیرہ میں بنائی ہے انیس سو بیس تک رہی وہ اس کے بعد انہوں نے اس کی بسات نپیٹ دی علماء کی طرف سے مخالفت ہوئی شنید وہ کھڑے نہیں رہ سکے پھر مولانا مودودی نے جماعت بنائی انیس سو اکتالیس میں جماعت اسلامی کے نام سے کیونکہ بجے یہ رائے میری بنی کہ جماعت اسلامی ملکی سیاست خصوصا انتخابات میں حصہ لے کر دلدل میں پھنس گئی ہے اب یہ وہ اقامت دین کی تحریک نہیں رہی لہذا میں نے جماعت بنائی ہے وہ تنظیم اسلامی اس کا نام ہے وہ بیعت کی بنیاد پر ہے ہمارا مذہب کیا ہے اسلام یا دین ہمارا مذہب بھی اسلام ہے دین بھی اسلام ہے لیکن مذہب کا نص پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا اور میرے علم کی حد تک میں نرا یہ کالیفائی کر رہا ہوں میرے علم کی حد تک پورے حدیث میں نہیں آیا یہ مذہب کا نص تو ہمارے ہاں آتا مذہب سلفی مذہب مالکی مذہب حدفی مذہب شافعی یہ مذاہب ہیں دین اسلام اندین انداللہ الاسلام یہ بلکل ایسے ہے جیسے قرآن میں فرمایا گیا سورہ شورہ میں شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذیع وحینا الیک وما وصینا به ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ اے مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو اور جو ہم نے وحی کیا ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو معلوم ہے ان پانچوں کا دین ایک ہے نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین ایک ہے شریعتیں جدا ہیں موسیٰ کی شریعت کچھ اور ہے حضور کی شریعت کچھ اور ہے وہاں نماز کی شکل اور اوقات کچھ اور تھے ہمارے ہاں نماز کی شکل اور اوقات کچھ اور ہیں وہاں روزوں کے حکام کچھ اور تھے کوئی سہری نہیں تھی کوئی تصور نہیں تھا اور راتوں کو بھی ظل و شہر کا تعلق نہیں ہو سکتا تھا ہمارے ہاں وہ نہیں ہے تو یہ فرق ہے شریعت کا لیکن دین ایک ہے اسی طرح اسلام دین ہے وہ مالکی حنفی حنبلی شعفی صلفی ان سب کا دین ایک ہے رات ہی میں یہاں پر ایک اہل حدیث مسجل میں تقریر کر کے آیا اسی موضوع پر لیکن ہماری فقہیں جدا ہیں تو کوئی حرج نہیں دین ایک ہے دین کو قائم کرو دین کو قائم کرو لیکن یہ کہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کے دنیا میں جو چیز کہی جاتی ہے مذہب وہ بھی اسلام میں ہے عقیدہ ہے ایمانیات ہیں اور بندگی کی رسومات ہیں نماز ہے روزہ ہے حج زکاة ہے پیدائش کی رسم ہے عقیقہ خطیدگی کے اوپر اس کی رسومات ہیں آپ تکفین کریں گے نہلائیں گے آپ دفن کریں گے یہ کیا ہے یہ مذہب ہے اس کے اوپر مغرب کو کوئی اعتراض نہیں آپ جیسے چاہے کریں لیکن دین سیاسی نظام قانون فوجداری قانون دیوانی قانون وراثت آئلی قوانین یہ آپ کہتے ہیں اسلام کے ناثنگ ڈوئنگ یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے تہذیب نظام ہمارا ہوگا مذہب اس کے نیچے تابع ہو کر آپ رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں پچھلے درس میں اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا اقبال اور قرآن میں آپ نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کی داڑھی نہ ہونے کا اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا وہ ابھی تک نہیں بتائی ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک امریکی شخص نے آن حضرت سعسل دہشتگرد اور جنگیو کہا نعوذ باللہ ان میں نعوذ باللہ کہنے کی کیا بات ہے وہ نبی الملاحم تھے دہشتگرد کہنا تو بہت غلط کام ہے اللہ کا حکم ہے پہلی بات علامہ اقبال کے بارے میں میں نے چونکہ اپنی پشلی گفتگو شروع کی تھی سورہ شعراء کی آیات سے یہ چیزیں میں نے کہا تھا کہ اس میں استثناء ہے لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ علامہ اقبال بھی اس سے پورے طور پر مستثنہ نہیں تھے میں انہیں فکر اسلامی کا مجدد سمجھتا ہوں اہد حاضر میں قرآن مجید کا بہترین شعرے سمجھتا ہوں لیکن بہارہ ان کی بےعملی اپنی جگہ ہے صرف داڑی کا مسئلہ نہیں ہے وہ نماز مسجد میں جا کر پڑھ لے کے پابند نہیں تھے ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہ تحجد اور رات کی نماز کو خاص تھی جس کے اندر وہ بہت دلچسپی لیتے تھے تو اس اعتبار سے مذہبی عمل جو ہے ان کا وہ پڑھ رہا ان کا کمزور تھا یہی وجہ ہے کہ میں ان کے نام کے ساتھ وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو تابعین کے لیے احمدین کے لیے صوفیاء کرام کے لیے رحمت اللہ علیہ بلکہ میں ان کے نام کے ساتھ وہی چیز استعمال کرتا ہوں جو اپنے والد کے ساتھ والد مرہوم اللہ ما اقبال مرہوم تو ہمیں اصل میں متوازن اپنا تنزیمہ رکھنا چاہیے البتہ اس میں مولانا مودودی کی ایک رائے ہے وہ میں بیان کر دوں آپ سے مجھے اس سے اختلاف ہے مولانا کی رائے یہ ہے ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا اس موضوع پر کہ علامہ اقبال ملامتیہ فرقے کے صوفی تھے یہ صوفیاء کرام کے اندر ایک خاص فرقہ رہا ہے ملامتیہ جو خود جان بوجھ کر غلط کام کرتے تھے لوگوں کو دکھا کر تاکہ لوگ ان کی عقیدت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے عقیدت میں مبتلا ہوئے ان کے جرد گھراؤ کریں گے ان کی عزت کریں گے احترام کریں گے ہاتھ چومیں گے ہو سکتا ہے ان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے غرور پیدا ہو جائے اور ساری ان کی جو نیکی ہے وہ سب ختم ہو جائے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ بھی در حقیقت ایک ملامتی صوفی تھے مجھے اس سے اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ تھے وہ واقعتاً ظاہر ہے صاف ہے اور اس دور تنزل کے اندر ہمیں ایسی کامل شخصیتیں نظر نہیں آتی جن میں قول بھی پورا ہو عمل بھی پورا ہو جو ذکر میں بھی پورے ہوں اور فکر میں بھی پورے ہوں یہ بڑا مشکل ہے ہمیں کچھ جزوی شخصیتیں ملتی ہیں اور ان میں ہمیں چاہیے کہ جس میں جو خیر ہے اس کو تصمیم کریں اور اس سے استفادہ کریں اس کا فائدہ اٹھائیں اور جو کمی ہے اس کا بھی اعتراف کریں اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا چاہے انہوں نے یہ کہا ہے ذریفانہ انداز میں لیکن بات یہ صحیح ہے اس میں غلطی نہیں ہے اثر کی قسم کھا کر انسان کو خسارے کی تنبیہ کرنے کا مفہوم کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خسارہ ہماری زندگی میں ہی ہوگا نہ کہ صرف آخرت میں خسارہ ہوگا یعنی پوری انسانیت اور دنیا کے پورے نظام کی کامیابی اس دنیا میں صرف اس وقت ہوگی جب یہاں اللہ کا نظام قائم ہوگا تواصی بلحق و تواصی بسبر کے ذریعے سے آپ کی بات صحیح ہے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جب دنیا کے اندر قومیں ابری اور گری سلطنتیں بنی اور بگری تہذیبیں ابری اور تباہ ہوئی یہ سارا بھی تو والعصر دیکھتا آ رہا ہے تو دنیا کے بھی ان سارے کے سارے نشیب و فراز کو چشمدید گواہ یہی زمانہ ہے حضرت نوح کی قوم کو ڈوبتے بھی تو اسی زمانے نے دیکھا ہے حضرت اہود کی قوم کو تباہ ہوتے بھی اسی زمانے نے دیکھا ہے اب جو تباہی نوع انسانی پر آنے والی ہے جو بھی ملاہم کے سلسلے کی آخری کڑی الملحمت العزمہ بڑی عظیم ترین جنگ اس میں جو کچھ ہوگا وہ بھی زمانہ دیکھ رہا ہوگا جس کا لغتہ آغاز بننے والا ہے یہ عراق کا معاملہ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بچائے خواجہ احد صاحب in offices if a single person speaks of حق he is sidelined thereby sidelining the issue and defeating the purpose this is in response in reference when one does not support of nigh-minded people one does not get support of nigh-minded people یہ صحیح ہے حق یہاں بھی کہیں گے یقیناً باطل اس کا مقابلہ کرے اب دیکھ یہ status quo باطل چاہے گا باطل نظام چلتا رہے آپ اس باطل نظام کو ختم کر کے اللہ کا نظام لانا چاہیں گے تو ساری شیطانی قوتیں وہ آپ کے مقابلے میں آئیں گی مضاہم ہوگی شیطان کے چیلے انسانوں میں بھی ہے اور جنات میں بھی ہے اور خود وہ ابلی سے لعین بھی موجود ہیں وجہ تری صاحب صورت حدیث میں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں اول و آخر ارشاد فرمایا جبکہ اول کی بھی کوئی ابتدا ہے اور آخر کا بھی کوئی انڈ ہے وضاعت فرمائے آپ نے اس آیت کے بارے میں پوچھ لیا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ عمران راضی بھی وہاں کھڑے ہوئے کام پر رہے ہیں بھارک میری ایک رائے ہے لیکن وہ اتنی آسانی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتی جب صورت حدیث تک ہم پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا خطاب جمعہ سے مطالب بات ہے اگر اجتماعی توبہ نہیں ہوئی تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا خاکم بدہن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو پاکستان کے بلکل ختم ہونے کا بھی امکان ہے اور پاکستان کے بھارت کے ہاتھوں ایک بہت بڑی جنگ خوریز اور تباہی کا بھی امکان ہے دونوں امکانات موجود ہم نے اللہ سے بد اہدی کی ملک مانگا اللہ کے نام پر دین کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اپنے محل بنائے اپنے کاروبار چمکائے اپنے کارخانے بنائے وہ اللہ کے بیم کو قائم دے کیا اس میں ظاہر بات ہے پوری قوم بھی مجرم ہے ہا البتہ جن لوگوں کی جتنی بڑی حیثیت تھی ذمہ دارانہ وہ اتنے ہی زیادہ بڑے مجرم بھی ہیں لیکن پوری قوم درو اس عذاب سے جب آئے گا تو صرف اس میں گیہو نہیں پیسے گا گھن بھی پیس جائے گا صرف گناہگار ہی نہیں پکڑے جائیں گے بے گناہ بھی پکڑے جائیں گے اور وہ عذاب اب دور نہیں ہے صورتحال تبدیل ہو چکی ہے امریکہ کبھی ہم اس کے گھڑے کی مچھلی تھے تو ہمیں کسی نہ کسی درجہ میں سپورٹ کرتا تھا اب اس کے لئے اصل معاملہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنہ اور اس کے لئے وہ پروپ اپ کرنا چاہ رہا ہے بھارت کو بھارت کے ساتھ اس کی ہر طرح کی یوں سمجھئے کہ مفاہمت ہے ان کا ڈیموکریسی مذہب ہے اور بھارت تو اس مذہب ڈیموکریسی کا موجزہ ہے کہ بہت ہی لوگ لٹریسی پرسنٹیج کے ساتھ ڈیموکریسی ورک کرنی ہے نمبر دو گانا بجانا ناچنا پینا پیلانا یہ ان کی تہذیب کا بھی حصہ ہے ان کی تہذیب کا بھی حصہ ہے وہ تو تہذیب ایکی ہے کوئی تہذیبی ٹکراہ ان کے مابین نہیں ہے وہاں ہولی وڈ ہے انہیں نے بولی وڈ بنا کر دکھا دیا وہ سب کچھ ہی ہو رہا ہے برابر کے برابر آ رہے ہیں لہذا وہ اب پوری طریقے سے بھارت کی پشت پر ہے اور ہمارا معاملہ تو یہ ابھی شاید عراق کے بارے میں بھی وہ روکا صاحبہ جو ہیں وہ کوئی زمانت وغیرہ لے گئی ہیں واللہ وہ عالم ہماری حکومت تو انکار کر رہی ہے لیکن امریکہ صاحب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے باران کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں اس وقت جو ہے زیادہ توجہ آپ کو دلاؤں گا کہ اپنی ذات پر زیادہ کنسنٹریٹ کیجئے مجھے اپنی فلاح چاہیے آخرت میں مجھے کیا کرنا چاہیے سورت العصر سے سمجھئے سورت الصف سے سمجھئے یہ پورا منتخب نصاب جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس سے سمجھئے گا لیکن اندیشے اور خطرے بہت شدید ہیں اس میں کوئی شک نہیں بس اب وار نہ لیجئے گا کوئی سواب ارشاد فرماتے سے کون ڈاکٹر اقبال جعوید مرہوم سلسلہ اشرف علی تھانوی پرنسپل کیریٹ کالج اسٹیل ٹاؤن ارشاد فرماتے سے کہ علامہ اقبال انہوں نے اپنے آخری وقت میں داڑھی رکھ لی تھی نہیں یہ ان کا حسن زن ہوگا جیسے کسی ایک صوفی صاحب نے مولنہ میاں شیر محمد شرق پوری نے کہا تھا ان کے ہاں کوئی شخص داڑھی والا جو ہے وہ نہیں آ سکتا تھا اقبال جب گئے تو انہوں نے ویلکم کہا آو لوگوں نے کہا حضرت کی آپ نے آج داڑھی مڈے کے ساتھ کیا معاملہ کر لیا فرمایا اس کی داڑھی اس کے پیٹ میں ہے تو یہ کہنے کی بات ہوتی ہے ورنہ جو پروفیسر یوسف علیم چشتی برہوم و مغفور جو چوبیس سال تک علامہ کے پاس آتے جاتے رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آخری دن بھی صبح انہوں نے شیف کی تھی اور یہ ان کے جو گواہ ہیں چشمدید ہیں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ کے لیے پابندی ہے کہ وہ کوئی بھی جماعت جوائن نہیں کر سکتا نہیں سیاسی جماعت جوائن نہیں کر سکتا اور سیاسی جماعت ہماری اس موجودہ اسطلاح میں کہتے ہیں اس کو جو الیکشن میں حصہ لے باقی تبلیغی جماعت کے اندر لوگ حصہ لیتے ہیں ڈٹ کر لیتے ہیں کھول کر لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے یہاں تک کہ فوجی حصہ لیتے ہیں تو اسی اعتبار سے اس کی وضاحت آپ کر لیجئے بھئی اب آپ جو ہے آپ کے خیال میں اس وقت جو ویڈیو فلم بن رہی ہے یہ درست عمل ہے اب آپ سوالات کے ساتھ میں نے نام وام بھی پوچھ لیا کریں میرے نظر یہ چیز جائز ہے اس لیے کہ تصویر کی جو حرمت ہے وہ وہ تصویر ہے جو اپنے ہاتھ سے بنائی جائے حضور کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا ہاتھ سے تصویر بنتی تھی جاندار چیز کی تصویر بنانا یا مجسمہ بنانا حرام قرار دیا حضور نے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے یہ حضور کا حکم ہے اور صحیح ہے اس کو بھننا پڑے گا جب کیمرہ ایجاد ہوا تو ایک اختلاف ہو گیا علماء میں کہ آیا کیمرے کا بھی وہی حکم ہے حالانکہ اس میں ہاتھ تو کچھ نہیں کرتا وہ تو عقص ہے جو لے لیا ہے اس پر اختلاف ہو گیا عالم عرب کے علماء کا اس پر اجماع ہوا کہ کیمرے کی تصویر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہندوستان اور پاکستان کے علماء کا اس پر اتفاق ہوا کہ نہیں کیمرے کی تصویر پر بھی اسی کا اطلاق ہوگا لیکن ہندوستان پاکستان کے علماء بھی کہتے ہیں کسی تمدنی ضریرت کے لیے تصویر جائز ہے مثلاً مجرموں کی شناکت ہے پاسپورٹ ہے میڈیکل ایڈوکیشن ہے وہ جائز ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ہم یہ دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اگر اس کو استعمال کریں تو یہ جائز ہے سکرین پر خواتین کو مقرر دکھانا ضروری نہیں تھا ایسے اجتہاد کے نئی نئی چیزیں دعوت و تبریق کے لحاظ سے ضروری ہیں اہم بنا لیا جائز سے پرہیز کرنا چاہیے یہ آپ کی رائے ہے اصل میں دیکھئے آوڈیو ویڈیو آج کی بات ہے مانی ہوئی آپ صرف سن رہے ہو سن رہے ہو اور آپ سن بھی رہے ہو دیکھ بھی رہے ہو اس میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے انسان کے جو ہے تقریر کرتے ہوئے اس کے جسٹرز ہوتے ہیں اس سے وہ بات زیادہ واضح ہوتی ہے اس اعتبار سے یہاں پابندی لگا دی گئی تھی کہ نہ مجمع کو دکھایا جائے اور نہ اوروں کو دکھایا جائے سوائے مقرر کے اور کوئی نظر نہیں آنا چاہیے یہ پابندی یہاں لگا دی گئی تھی مسلمان کے اندر ایمان بلند ہونے کی کیا نشانیاں ہیں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انہ سلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین تیہ کر لے میری نماز اور قربانی اور میری زندگی میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اپنا دن مندن وقف کرے بس میرا خلقہ چھو گئے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولان حدان اللہ ربنا لا تزق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحبنا من لدن کا رحمہ انکہ انت الوہاب اللہمارن الحق حقا ورزقنا تباہ وارن الباطل باطلا ورزقنا شتنہابہ اللہماربنا جعلنا من عبادکا اللذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اگلے اتوار کی تاریخ یاد رکھیے گا کہ چھے اپریل کو ہوگا اچھا ایک اچھی بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ فہران کلب نے راہ نجات پر اور قرآن و اقبال پر یہ دونوں کتابیں حضرت ڈاکٹر اسرارحمد صاحب کی ایک ایک سو خرید لیتا ہے ڈاکٹر اسرارحمد صاحب کی